اللہم علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین الطیبین المعصومین ہمارا سلسلہ کفتبو چل رہا تھا غائب کے دنیا اور آج آپ کے سامنے جس بحث کو پیش کیا جا رہا ہے وہ بحث قیامت کی دنیا سے مرموت ہے کلمہ قیامت آپ جانتے ہیں کہ معروف درین ایک لفظ ہے اور ہر کوئی اس کا معنی جانتا بھی ہے اور واقف بھی ہے اس سے البتہ اس کے نظریہ کیا ہے اس سے مراد کیا ہے اس کی بہت زیادہ تفصیلات ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم مختصر ایک وقت میں کسی حد تک آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں پرانے کریم میں کلمہ قیامت یا اس سے مربوط آیات کے علامہ طبعی وآحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب ہے یہ بات کہ تقریباً دو ہزار کے قریب آیاتِ کریمہ کے معانی مفاہین قیامت سے مربوط ہیں پورے قرآنِ کریم میں سب سے زیادہ جس نظریہ کا بیان آیا ہے وہ قیامت ہے حتی توحی نبوت یا اسی طریقے سے دیگر نظریات اخلافی ہیں شرعی ہیں سب سے زیادہ جس کا بیان قرآنِ کریم میں آیا ہے وہ قیامت ہے کیونکہ قیامت کے بارے میں مشکل جو معاشروں کو بے شائی ہے وہ دل سے قبول کرنا ہے اول تو بہت ساروں کے لیے زبان سے قبول کرنا مشکل تھا لیکن ادھیان مختلف جب آئے انبیاء علیہ السلام ورسول علیہ السلام کی زہمتوں اور محنتوں سے معاشروں نے زبان سے اقرار کرنا تو اس کو قبول کر لیا کہ قیامت ہے لیکن دل سے قبول کرنا پھر بھی ایک مشکل چیز بنی رہی ہے ہم اس قیامت کے بارے میں پہلے جانتے ہیں کہ یہ لفظ ہے کیا یعنی اس کے اصل معنی کیا ہے کیونکہ قیامت کا جو جہان ہے اس کو قرآنِ کریم نے کئی طرح سے ذکر کیا ہے کئی نام اس کے قرآنِ کریم نے قرار دیئے ہیں انہی میں سے ایک خود یوم القیامہ بھی ہے بہرحال ہم پہلے قیامت کیونکہ لفظ قیامت کے نام سے یہ زیادہ معروف ہے اس وجہ سے اس کو ہم پیش نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں وائلہ اس کو یوم الساعہ بھی کہا گیا ہے یا اسی طریقے سے یوم التخابن بھی کہا گیا ہے مختلف نام قرآنِ کریم میں شاید یہ بیس پچیس سبو پر نام ہے جس کو علماء نے تحریر بھی اپنے طور پر کیا ہے کہ یہ مختلف آیات میں کتنی خصوصیات بھی مانت سے یہ نام ہے ہم اس کی تشریح میں آستہ آستہ وارد ہوتے ہیں اور اس کی کیا تشریح بندی ہے اس کو انشاءاللہ ملاحظہ کرتے ہیں لیکن پہلے ہم اس خود لفظ قیامت کا معانہ سمجھ رہے ہیں کہ قیامت کے اس مرحلے کو عموماً علمی کتابوں میں یا معاشروں میں دو لفظوں سے جانا پہچانا جاتا ہے ایک قیامت تھا اور دوسرا لفظ معاد ہے یہ اردو دان طبقے میں کم رائچ ہے لیکن جو بھی اس موضوع کا مطالعہ کرتا ہے وہ اس قلمے سے ناشنا ہو جاتا ہے اس لئے قلمے معاد بھی اس کو کہا جاتا ہے قیامت اور قلمے معاد ان دو ناموں سے یہ معروف ہے ہم قلمے قیامت پہ پہلے دیکھیں قلمے قیامت کے اصلی جو حروف ہیں وہ ہیں قوم قاف واو مین اسی سے قیام ہے قیام یعنی کھڑا ہونا قیام یعنی ایک چیز کا متحقق ہونا یا ایک چیز کا قائم ہو جانا ہم اردو میں لفظ قائم بولتے بھی ہیں اسی طرح اردو میں لفظ قیام بھی استعمال ہوتا ہے مثلاً عربی میں بولا جاتا ہے استقام الامر یعنی یہ امر اپنی جگہ انجام پا گیا لہذا قلمے قیامت قیام سے ہے کھڑے ہونے بھرپا ہونے سے ہے یہ اول چیز ہو گئی اسی طریقے سے بہت سے اہل لغت نے اس طور پر بھی ذکر کیا ہے کہ لوگوں کی جماعت کو قوم سے قائم کیا جاتا ہے قوم بھی اسی لئے کہتے ہیں کہ لوگوں کی جماعت قائم ہو جائے تو اس معاشرے کو کہا جاتا ہے یہ قوم ہے مثلاً ہم کہتے ہیں کہ فلاں قوم مثلاً شمال میں رہنے والی قوم جنوب میں رہنے والی قوم مختلف دنیا میں اقوام ہیں یہ قلمہ قوم بھی ہم کیوں استعمال کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے باہمی آپس میں ملاپ اور جنگٹے سے ایک گروہ قائم ہو گیا اس لئے قیام کا معنی اس میں بھی موجود ہے تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ ایک قیام سے قلمہ قوم اصل میں قیام سے ہے صاحب تحقیق نے اس کو اس طور پر ذکر کیا کہ بیٹھنے کے مقابلے میں جمعانہ ہمارے سامنے آتا ہے اس کو کہتے ہیں قیام اس لئے سیدھا کھڑا ہونا یا خالی کھڑا ہونا ایک چیز کو گار دینا ایک چیز کو برپا کر دینا یہ قیام سے تعبیر ہوگا اس لئے قرآن کریم نے نماز کو برپا کرنے کو قیام سے تعبیر کیا اسی طریقے سے اگر انصاف کے ساتھ یتیم پروری کی جائے تو اس کے لئے قرآن لفظ استعمال کیا کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کے ساتھ قیام کرو یا ان کے برپا کرو امور کو برپا کرو آخرت کو بھی اسی طرح سے قرآن کریم میں واضح آئیت ہے جب ساعت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی وہ دن جب ساعت قائم ہو جائے گی تو اس دن یہ منتشر گروہ میں یا منتشر طور پر یہ موجود رہیں گے تو آپ نے دیکھا کہ ان سب جگہوں پر کلمہ جو استعمال ہو رہا ہے وہ کھڑا ہونا نصف کر دینا گار دینا یا ایک چیز کو برپا کر دینا ہوتا ہے مقام کو بھی اسی طریقے مقام کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی اوپر انسان فائز ہو جاتا ہے اور اس سے تعلق قائم ہو کے وہ یا اپنے آپ کو اپنے نفس کو اس چیز کی اوپر اس نے برپا کر دیا ہے یا پہنچا دیا استقامت بھی اسی کلمہ سے آتا ہے یہ قرآن کریم میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں بس آپ نے دیکھا کہ کلمہ اختیامت قوم سے یا قیام سے نکلا ہے اور اس کا یہ مطلب ہے وہ دن جس دن ایک ایسا دن آئے گا جس میں جزا اور سزا یا کسی طرح سے حساب اور کتاب ان چیزوں کو قائم کر دیا جائے گا ان چیزوں کو برپا کیا جائے گا وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَّدِّ الْعَذَابِ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ روز قیامت اسے روز قیامت بھی اسی لئے کہا ہے کہ اس دن ہر چیز نے برپا ہونا ہے اس دن ہر چیز نے آشکار ہونا ہے اس دن ہر چیز نے جو لیا ہے اس کے ذریعے سے اس نے قائم ہونا ہے روز قیامت وہ شدید ترین عذاب کی طرف پڑھتا دیا جائیں گے یا قرآن کریم کی آیت ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ کہ اللہ اس کے درمیان فیصلہ کرے گا روز قیامت فِي مَا كَانُ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ چین چیزوں میں یہ لڑا کرتے تھے اختلاف کیا کرتے ہیں یعنی انبیع علیہ السلام اور ان کی تعلیمات سے انہوں نے جو اختلافات کیے اور جو اپنی ہر درمی دکھائی اور اپنے باطل نظریات پر زد کے ساتھ ڈٹ گئے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان روز قیامت ان کے درمیان فیصلہ کرے گا یعنی قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ روز قیامت نہ اللہ ان سے کلام کرے گا نہ ان کا تذکیہ کرے گا اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز قیامت روز قیامت بار بار لفظ آ رہا ہے میں چند دور آیات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ اول ہم نے دیکھا کہ قیامت قوم سے اور یہ قلم قوم قیام قرآن کریم میں اپنے اس معنی کے ساتھ کہ قائم ہونا برپا ہونا نصب ہو جانا یہ مختلف طرح سے استعمال کیا گیا مثلا نماز کو برپا کر دینا یا قائم ظاہر کر دینا قائم کرنا کہلاتا ہے اگر اچھے طریقے سے یتیم پروری کی جائے اس کو قائم کرنا کہتے ہیں اسی طریقے سے اگر کسی عمر کو انجام دینے میں ثابت قدمی دکھائی جائے اسے کہتے ہیں استقامت یعنی طلب قیام اس نے اس قام میں قائم کر کے رکھا اسے بیٹھنے یا گرنے نہیں دیا اب اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کو اس لیے قیامت قرار دیا ہے کہ نام سے واضح ہے کیونکہ اس دن ہر چیز اپنی جگہ کی اوپر قائم ہو جائے گی جو جس جس چیز کو لے کے آیا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو نمائع کرے گا جیسے ہوتا ہے کہ ہر انسان ایک سفر تہہ کر کے ایک جگہ پہ پہنچتا ہے تو پوچھتے کیا کیا چیزیں لے کے آئے ہوں اب وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں مثلا فلان چیزیں میرا یہ ایک بیگ ہے یہ تحفہ تحفہ ہیں یہ فلان چیزیں ہیں اور خود میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یعنی وہ اپنے آپ سمیت جو جو چیزیں اپنے ہمراہ لائے تھا وہ اس چیز کو سامنے ان کے رکھ دے گا برپا کر دے گا قائم کر دے گا روز قیامت اس طور پر آشکار کرنے کا دن ہے ہر چیز کو پیش کرنے کا دن ہے ہر چیز کے سامرہ کرنے کا دن ہے جو وہ لے کے آئے ہیں دوسری طرف سے یہ تو ہماری طرف سے قیامت کا ایک لغری معنی آگیا دوسری طرف سے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اللہ تعالی نے ہر چیز جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تدبیر کی تھی اب اس کو وہ قائم کرے گا مثلا حساب کتاب اللہ وہاں پہ قائم کرے گا اس کا جو آخری نتیجہ ہے جزا سزا اللہ تعالی قدر قائم کرے گا اسی طریقے سے کس نے کہاں پہ جانا ہے کتنا رہنا ہے کیا کیا اب اس نے پہنچنا ہے اس کے حساب کتاب کے اعتبار سے اللہ یعنی حساب کتاب کا قائم کرنا میزان کا قائم کرنا سرات کا قائم کرنا حشر کا قائم کرنا یہ ساری چیزیں قائم ہو رہی ہیں تو چونکہ قیام کا دن ہے روز قیامت اللہ تعالی کی طرف سے بھی ہر چیز کو قائم کیا جا رہا ہے اور بندے جو لے کے آرہے وہ بھی قائم ہو رہی ہیں وہ بھی نصب ہو رہی ہیں وہ بھی عاشقاب ہو رہی ہیں اس لیے اس کو دن کو کہا گیا روز قیامت بھکیہ دنوں میں بھی ایسا ہے اسی دن یہ چیزیں آشکار ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن حساب کتاب فقط رکھا ہے بقیہ کوئی مرحلہ نہیں ہے تو انشاءاللہ بھی ہم آگے چلیں گے اور وہاں پہ یہ بات آئے گا یہ بات درست ہے کہ وہ جسے ہم روز قیامت کہتے ہیں بلا شک شروع وہ روز قیامت ہے لیکن قیامت فقط اس حد تک محدود نہیں ہے یہاں پہ تھوڑا سا ہمارے پاس اختلاف نظر آ جاتا ہے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے لیکن قرآن کریم کی آیات آپ نے اس ٹائم ملاحظہ کی کہ قرآن میں تکرار کے ساتھ روز قیامت یعنی ایک دن جو قائم کرنے کا دن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی چیزیں قائم کی جا رہی ہیں حساب کتاب، نیزان، صراط، حشر، جزا، سزا ہر چیز قائم کی جا رہی ہے اور بندہ بھی جو لے کے آ رہے ہیں اسے قائم کر رہے ہیں نصب کر رہے ہیں، برپا کر رہے ہیں، آشکار کر رہے ہیں یہ مطلب ہم آنے لیے واضح ہو گئے کیونکہ آیات اس میدان میں زیادہ ہیں تو ہم بقیہ سے کچھ سرف نظر کرتے ہیں ہاں اس دن کی خصوصیات کیا ہیں یہ ایک اور اہم ٹوپک ہے کیونکہ قرآن کریم کا میں نے جسے ہرز کیا سب سے تفصیلی موضوع ہے با الفاظ دیگر کسی نے حقیقت قیامت اگر جاننی ہے قرآن کریم نے اتنا تفصیلی اسے ذکر کیا کہ شاید اسے کسی اور ممبا کی طرف خاص ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ وہ رجوع کرے اتنا تفصیلی قرآن کریم نے اسے ذکر کیا اور اتنا تفصیلی ذکر کیا کہ ابھی بھی اس طرح کا کام اس موضوع کی اوپر نہیں آیا کہ ہم کہہ سکیں کہ ہر جانب کو گھیڑ لیا ہے صرف آیات کی روشنی میں اگر جب بڑے بڑے مفسرین آئے محدثین آئے موضوعاتی طور پر بہت تفاصیل لکھی گئیں لیکن وہ جساں قرآن ذکر کر رہا ہے اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ ہر زمانے کے ساتھ ساتھ معانی قرآن کے اور جنوہ گر اور آشکار ہوتے جاتے ہیں قرآن کریم نے یوم القیامہ کی خصوصیات کو زیادہ ذکر کیا ہے مثلا اِذَا زُلزَلَةِ الْأَرْضُ زِلزَالَحَا جب زمین ہلی جائے گی اور زلزلہ سخت برپا ہو جائے گا یا قرآن کریم نے ذکر کیا کہ اُس دن جب زلزلہ برپا ہوگا تو ماں بچے کو گرہا دے گی یا ایسی طریقے سے اور دیگر تفصیلات قرآن کریم نے ذکر کیے کہ ابھی ہم ان خصوصیات میں نہیں جاتے مثلا اِذَا شَمْ سُقُوْ وِرَدْ وَإِذَا النَّجُومُنْ قَدَرَدْ مختلف آیاتِ کریمہ ہیں یعنی جب سورج جو ہے اندہ ہو جائے گا یعنی بجھ جائے گا تو یہ قیامت جس سے تعبیر خصوصیات کو تعبیر کیا گیا ہے ان تعبیرات کے اعتبار سے اب ہم تفصیل میں آتے ہیں پس پہلے قیامت سے مراد کیا ہے یہ پہلا سوال ہمارا حل ہو گیا البتہ ڈکشنری کی حد تک ڈکشنری نے یہ بیان کیا ہے کہ قیامت کا کلیمہ چونکہ قیام سے ہے اور یہ وہ دن ہے یعنی ایک دن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جس دن ہر شئے جس جس چیز کو لے کے آئی ہے اسی کے ساتھ قیام فرمائے گی ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے کہاں پہ قیام کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلان جگہ کی پر قیام کریں گے تو اس کے جب قیام کرنا ہے تو یہاں پہ قیام کرنے سے خطبہ خط یہ لوازمات ذہن میں آتے ہیں کہ وہ رہنے سہنے کے زندگی کے رہنے سہنے کے تمام اشیاء کو لے کے آیا ہوگا اب ہم نے قیامت ہے قیام کرنا ہے حقیقت یہی ہے انسانی سفر کا اختتام جو ہو رہے ظاہری طور پہ وہ قیامت ہے اگرچہ کہ قیامت کے بھی پھر مراتب اور مدارج ہیں لیکن یہ جو سفر انسانیت چلا تھا جہانوں کے اعتبار سے انسان کی قیامگاہ قیامت ہے اس لئے آپ اس طور پہ بھی لے سکتے ہیں کہ ہماری جو قیامگاہ ہے چونکہ وہ قیامگاہ ہے ہماری چونکہ وہ آرامگاہ ہے چونکہ قیامت کے بعد ہم نے کسی اور جہان میں منتقل نہیں ہونا وہ ہماری آخر منزل ہے اس وجہ سے اسے قیامت کہا جاتا ہے اس لئے آپ جم کریں مطالب کو تو آپ اس دو قیرائے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ قیامت یعنی خداوند مطال کے طرف سے تو روز قیامت کی حکمتیں ہمارے دسترس سے پائے رہیں کیونکہ اللہ تعالی نے حساب، کتاب، مزان، سرات، حشر، بعاف یہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالی نے قائم کرنی ہیں وہ تو خصوصیات کے ساتھ قرآن نے تفصیلاً بیان کی لیکن اس لئے کہ ایک اور مطلب جو ہم سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے سفر کو مسافر سفر ختم کرنے کے بعد منزل پہ پہنچ کے پھر وہ طویل مدت قیام کرتا ہے وہ اس کا ٹھکانا ہے جہاں پہ اس نے رہنا ہے جہاں اس نے رہائش اختیار کرنی ہے جیسے ہر ایک نے اپنا گھر بنایا ہے قیامت کو آپ کہہ سکتے ہیں گھر ہے ہمارا سفر شروع ہوا تھا ہمارا خلقت کے اعتبار سے تو وہ سفر بہت تولانی بھی ہے اور سخت بھی ہے لیکن ہمارے سفر کا اختتام کہاں پہ وہ گھر کا بائے گا تو وہ کہتے ہیں وہ گھر آپ کا قیامت ہے یہ آیات و روایات کا نچوڑ ہے کہ کسی بھی منزل کو گھر نہ سمجھو اپنا یہ جو منزل اسے منزل اٹل میں کلمہ منزل گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے اصل میں منزل ہوتا ہے پڑاؤ کی جگہ جسے آپ کہتے ہیں کہ سفر کے دوران بس تھوڑی دیر کے لیے رم گئی تھی ریفریشمنٹ کے لیے یا تفریق کے لیے یا تھوڑا استراحت کے لیے استراحتگاہ کو ہم نے منزل کہا جاتا ہے لہٰذا جب مسافر سفر کر رہا ہوتا ہے تو جہاں پہ وہ استراحت اور آرام کے لیے تھوڑی دیر توقف کرتا ہے اس توقف کی جگہ کو کہتے ہیں منزل منزل کرنا یہ لفظ فارسی اور عربی میں استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی عدبی اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن عموماً ہمارے ہاں منزل وہ گھروں کو کہا جاتا ہے گھر کو منزل نہیں کہتے پڑاؤ کی جگہ کو منزل کہتے ہیں استراحتگاہ کے لیے جو توقف آپ نے کیا ہے آرام اور سمون کے لیے دوران سفر وہ جو تھوڑا سا توقف کی ہے اس کو کہتے ہیں منزل لہذا سارے کے سارے جہان منزل ہیں جائے پڑاؤ ہیں وہاں پہ ہم نے ٹھیرنے پس کچھ مدت توقف کرنا ہے توقف کی جگہ کو کبھی بھی اپنی رہائشگاہ کوئی انسان نہیں بناتا وہ توقف کے لیے رکھتا ہے اس لیے وہ سارا سمان گاڑی سے یا اپنے جو بیگوں میں رکھا ہے وہ نہیں نکالے گا وہ وہاں پہ اس طرح سے اپنی تروتاز کی کا احساس نہیں کرے گا تھوڑا سا پیٹ بھرے گا نماز وغیرہ پڑی پانی شانی پیا تھوڑے سے اس نے پیدل چکر لگائے کہ ٹانگیں اس کی تھوڑی سی کھل جائیں اور تبیت اس کی بہار ہو جائے پھر سفر شو یہاں انسان حالت سفر میں ہے سفر کب ختم ہوگا کہاں ہوں اس کی قیامگاہ کہاں ہوں اس کا پڑاؤ یا وہ گھر کی جگہ جہاں پہ اس نے ہمیشہ کے لیے منزل کرنی ہے تو وہ گھر اس کا قیامت ہے اس لیے قیامت کو گھر قرار دیں برزخ کو اور دنیا کو ہم اس طور پہ پڑاؤ کی جگہ قرار دیں یہ وہ معنی ہے کہ جو ہمارے ہم قیامت کا معنی رائج ہے اس کے تناظر میں آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے اس لیے میں یہ جملہ دوبارہ تقرار کر دوں کہ ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ گھر قیامت ہے جس نے قیامت سے پہلے گھر قرار دیا کسی جگہ کو وہ خسارے کے علاوہ کچھ نہیں اٹھائے گا وہ غم استراب دھوکہ فریب اور طرح طرح کے اور دیگر مسائل کا شکار ہوتا چلا جائے گا بس ان دنیا کو ہم نے جوب وغیرہ کی ساری عمر رہے ہم مشقتوں میں ساری عمر رہے ہم تھکاوٹ میں سختیوں میں اور بڑے مشکل سے گھر بنایا وہ زندگی جو لذت اٹھانے کی زندگی تھی عین جوانی اس جوانی کی زندگی میں تو ہم نے مثل جانور کام کر کر کے اپنے آپ کو نڈھال کر ڈالا نہ پیٹ بھر کے سے اتنا کھا پی سکے نہ نیم بھر کے سو سکے اور نہ گھر بھار کے ایک محافل سے لطف اندوز ہو سکے صبح اور شام کام کام اور پیسے بھیج بھیج کے ایک جگہ گھر بنا رہے ہیں اب جب زندگی لذت کی چلی گئی ادھیر امد یا بڑاپا آ گیا اس گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے اس گھر میں شفٹ ہوتا ہے تو اب تو مجھ بھی اس کے لیے زندگی کا سرمایہ نہیں ہے نہ لذت لے سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے نہ دنیا گھوم سکتا ہے اور گھر بھی اسے فانی نظر آ رہا ہے کیونکہ موت کا شکار کرنے والے امراض اسے لاہب ہو چکے ہیں اسے آئے دوز جو زعف اور کمزوری پیش آ رہی ہے اس کی وجہ سے زندگی سے مایوس ہوتا چلا جا رہا ہے اب اس کی کیونکہ جوب یا کاروبار نہیں ہے اور وہ طوان نہیں ہے اس لیے اس کی حیثیت وہ گر چکی ہے پہلے وہ سب کو چلاتا تھا اب وہ دوسروں کے دوش پہ آ گیا ہے تو اس لیے اب اس کو ایک زندگی کا حساس اندر ہونے لگتا ہے جب کسی سے تقاضی کرتا ہے تو وہ اس گھر کی زندگی سے پھر فرارت جاتا ہے یہاں پہ اشتباہ کا اس نے کیا تھا وہ جو جوانی کی زندگی میں پیسے بھیج بھیج کے ایک جگہ کو اپنا مسکن قرار دیا کہ بقیہ زندگی ادھر گزاروں گا اور یہ میرا گھر ہے دنیا گھر نہیں ہے اور کوئی بھی جگہ گھر نہیں ہے دنیا سفر کا نام ہے سفر میں توقف بازگوں پہ کیا جاتا ہے توقف کی جگہ ہے اس لیے گھر کے طور پہ اسے دیکھے گا پریشان ہوگا مسترب ہوگا اندر سے اسے وجود تنگ ہو جائے گا اپنے آپ کو اس طور پہ نفساتی امراض کا شکار نہ کرے برزخ بھی گھر نہیں ہے گھر ہے اس کا تو وہ گھر قیامت ہے یہ جب ہمیں بات پتا لگ گئی کہ قیامت منزل ہے اور قیامت کے لیے اس لیے روایات اہل بیعت علیہ السلام کا بڑا خوبصورت مضمون ہے اور نجب الاغا تو اس فلسفے سے بھری ہوئی ہے کہ ہر دوسرے خطبے یا مکتوب میں یہ ولی نصیت امیر المومین علیہ السلام کی ملتی ہے کیونکہ یہ نصیت کرے تو انسان نہ ابتدار کے پیچھے بھاگے گا نہ اعلیٰ جوبوں کے پیچھے بھاگے گا نہ گھر میں کوئی غربت اور فقر کے مسائل آیاں اس کی پر چین بچین ہوگا نہ تکلیف اور درد میں ایک جگہ پڑا ہوا ہے تو اس کی پر اپنے دل کو غم اور رنج میں جلائے گا اسے پتہ ہے میں مسافر ہوں اندر سے تو چلا جانا ہے وہ جو پڑاو کی جدہ ہے تو جسم یہ ممکن ہے کہ نہ ہو یا یہ بھی ہو تو خداوں نے مطابق اس کو صحیح مند و تندرستی کے ساتھ قرار دے گا کیاہذا وہ مسافر اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے زادہ سفر اکٹھا کرتا ہے کہ میں اپنی اماجگاہ تک پہنچ گا ہوں میں اپنے گھر تک بس کسی طرح پہنچوں پھر گھر میں جو لے کیا ہے اسی کی ہمرا زندگی بسر کرے گا اگر وہ لے کی جلیوی جوٹیاں آیا ہے اگر وہ لے کی بھوک اور پیاس آیا ہے تو قیام گاہ میں اسی طرح سے رہی گا وہ کہے گا کہ بھائی گھر تو ہے وہ چار دباری ہے لیکن اس کی پر نہ رنگ روغن ہے سمٹ کی دیواریں ہیں یا کچھی دیواریں ہیں اور پھر اس کے دروازے بھی نہیں لگے ہوئے کھڑکیاں بھی ٹھیک سی نہیں ہیں نہ لائٹ ہے اور نہ گرمی بھگانے کے مسائل ہیں لیکن نہ کیوں یہ ساری چیزیں ہم نے صرف مسافر لے کے جانا ہے مسافر میں یعنی مسافر وہ کمائی کر کے جا رہا ہے جس کی بدولت وہاں پہ اسے چیزیں مل رہی ہیں جیسے بلکل اس دنیا میں کما کما کے بھیج رہا ہوتا ہے پاکستان میں کہ جی فلان گھر ہے وہ کہتے ہیں آپ گھر کا لینٹر ڈلنا ہے اتنے پیسے چاہیے پھر دیکھتے ہیں کہ آپ گھر کی دیوار بننی ہیں گھر کا گیڑ لگ رہا ہے گھر کی کھلکیاں بننی ہیں پیسوں میں پیسے بھیج رہے ہیں اور اسی پیسوں میں کبھی قرض اٹھائے ہوئے ہیں اس نے کبھی دل رہا دو دو جابیں کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہاں پہ گھر بنا رہے ہیں گھر ہم نے کہاں پہ بنانا تھا گھر بنانے کی جگہ تو قیامت ہے اور یہ نادان اس دنیا میں گھر بنا رہا ہے یعنی جو اس کی مسافر کے لیے جو توقف کی جگہ تھی جہاں پہ اس نے تھوڑی دیو رکنا تھا پندرہ بیس منٹ اس جگہ کی اوپر اس نے گھر بنانے شروع کر دیا وہ وہاں سے تو پکڑ گئے اسے لے گئے جنابی زرائل علیہ السلام اب وہ رو رہا ہے چیف رہا ہے چلا رہا ہے کہ گھر تو یہ تھا وہ کہے کہاں نہیں نہیں گھر وہ ہے وہ کہے کہاں ادھر تو میں نے کوئی سامان نہیں بھیجا ادھر میں نے رہنا کیسے ہے یہ کہاں کہ یہ جی تو تمہارے اختیار میں نہیں ہے یہ تو تم نے نادانی کی کہ اس جگہ کو تم نے آباد نہیں کیا ادھر تم نے تعلقات بنائے ہوئے تھے ادھر سارا سرمایہ لگایا ہوا تھا اس جگہ توقف کی جگہ پہ تم نے چند منٹوں کے بیٹھنے کے لیے سب سے لڑائی جگڑا مولا ہوا تھا کسی سے ناراض ہو کسی کو گلم گلوش کی ہے کسی کے قتل کے در پہ آگئے ہو کسی جگہ پہ اپنا حق لینے کے لیے لڑ چگڑ پڑے ہو ترہ ترہ کے مسائل کھڑے کیا تھے تمہارا گھر تو وہ جگہ تھی اس جگہ کو تم نے بنایا وہ تو نہیں بنایا موت سے انسان ڈرتا اسی لیے کیونکہ جس جگہ کو آباد کیا تھا وہاں سے تو لے کے جا رہے ہیں اور جہاں جانا ہے وہ اندھیرہ ہے ادھر اس لیے موت کی صورت میں اگر کسی کو اندھیرہ نظر آتا ہے یہ اس نے اپنا قصور ہے کیونکہ اس نے آخرت کو نہیں آباد کیا اس نے اپنا عملی نہیں آخرت کیلئے انجام دیا یہ آپ کے لئے مطلب جب واضح ہو گیا کیونکہ قیامت کا معنی واضح ہونا بہت ضروری ہے اگر معنی واضح نہیں ہوتا ہم اگلی بحث میں داخل نہیں ہو سکتے میں جان کے خصوصیات قرآن کریم کی کیونکہ ہمارا ٹاپک ایک تو قیامت کی خصوصیات از قرآن نہیں تھا ایک قیامت کا تعارف کرانا ہے وائلہ قرآن کریم میں جو قیامت کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں شاید دو سے تین مہینے ہمارے لگتے ہیں اگر ہم مختصر طور پر بھی اسے پڑھیں اتنی طولاری خصوصیات ہیں وہ لہذا ہم اس کو پہلے قیامت کی معنی کو جان لیں اس لئے قیامت اللہ تعالی نے بھی قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے اور مقالمہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو تھوڑی سی گھڑی ہم ادھر ٹھہرے تھے تھوڑی سی گھڑی ٹھہرے تھے پھر ہمیں پکڑ گئے تو لے گئے یعنی ایک ساتھ یعنی چند لحظے یا اس سے بھی کم ٹھہرے تھے یہ جب انہیں دنیا سے لے کے جائے جائے گا جس دنیا کو ہم ساٹھ ستر اسی سال کے خواب دیکھتے ہیں یہ اگر ہزار سال پر بھی مشتمل ہو جائے تو تب بھی یہی تقاضی کیا جائے گا کہ ہم اس جگہ پہ جو ٹھہرے ہیں وہ مختصر سا ٹھہرے ہیں کتنا مختصر ہے جیسا کہ بس رکھتی ہے مسافروں نے چند اترنا ہوتا ہے تو وہ اتر جاتے ہیں اور بس چند پڑتی ہے تو یہ ہوگی روز قیامت کے اعتبار سے دنیا کی زندگی کا جو ایک احساس انسان کرے گا قرآن کریم نے تقرار کے ساتھ یہ بات ذکر کیا کہ افراد یہ کہیں گے پھردگار ہم تو ادھر ایک لہزہ یا اس سے بھی کچھ کم ٹھہرے تھے تو یہی تو قرآن کہہ رہے ہیں کیوں توقف کی جگہ ہے نا وہ تو ٹھہرنے کی جگہ تھی وہ تو گھر بنانے کی جگہ نہیں تھی وہ تو آباد کرنے کی جگہ نہیں تھی وہ تو ہمیشکی کی جگہ نہیں تھی وہ توقف کی جگہ پر پارک بڑے ہوتے ہیں رسٹورانٹ ہوتے ہیں تھوڑا سا محسوس ہو جائیں یہ نعمتیں بھی اس دنیا میں اشی طرح سے اصواج اللہ تعالیٰ نے بیگمات دیئے ہیں بچے دیئے ہیں مال دیئے ہیں یہ تھوڑا سا لطف اندوز بھی دنیا میں ہو لیکن مصافر ہو اس لیے تم ادھر کام کرو اور آگے پیسہ بھیجو بلکل ہی ستا ہے یہ ایک مثال سب سے قریب ترین مثال بن جاتی ہے کہ کام دن رات کرتے رہو ادھر اور پیسہ آگے بھیجتے رہو روایہ تہل بیعت علیہ السلام میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میراج کے واقعات میں سے ایک کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ خوب کام کر رہے ہیں بنا رہے ہیں گھر پہ گھر بنا رہے ہیں پھر دیکھا چاللز رک جاتے ہیں پوچھا کہ رک کیوں گئے ہیں کہا کہ وہ پیچھے وہ بندہ رکی ہے وہ بندہ کام کرے گا تو ادھر ہم کام کریں گے اس لیے اس نے سرمایہ بھیجنا چھوڑ دیا تو ہم نے چھوڑ دیا اس کو بنانا لہذا گھر ہمارا قیامت ہے ادھر مسلسل کام کرتے رہیں گے خون پسیمہ ایک کریں گے وہ جگہ آباد ہو جائے گی اور اگر آپ توقف گاہ کی اوپر ٹانگیں سیدھی کر کے محضور ہوتے رہیں گے وہ تھوڑے سے توقف میں تو اس کے بعد تو بس نے چلنا ہی چلنا ہے اور جب بس چل پڑے گی تو چیخے گا چلائے گا کہ وہاں جو جا رہوں میں وہ سہرا ہے بیابان ہے یا کوئی بہترین جگہ ہے مجھے کیا پتہ ہوگی گا کہ تُو نے بھیجا لیا ہے ادھر تم ٹانگیں پھلائے بیٹھے ہوئے تھے تو ادھر تم نے کام کرنا تھا جو ادھر کام کرنا تھا اس کا صلاح ادھر مل جانا تھا اس لئے کام ادھر بن کرو اس لئے یہ جو مثال ہے یہ معیراج کے باقی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معتبر ہمارے ہاں احادیث میں سے یہ کہ فرشتے رک گئے تو پوچھا کہ کیوں رک گئے وہ نے کہا بندہ ادھر رک گیا ہے پیچھے وہ بندہ نہیں آگے بھیج رہا وہ پھر ذکر اس نے شروع کر دی لا الہ الا اللہ ادھر مثال دیوارے بننے لگے اس نے اللہ اکبر کہا ادھر ایک بہترین سے مثال خوبصورت سا ایک منظر ایجاد ہوں گیا اس نے کسی غریب کی مدد کر دی کسی جگہ پہ خوصی پر صبر کر لیا جیسا جیسا چیز بھیجے گا اسی طرح کی چیز لگے گی اسی کالٹی کی چیز لگے گی اس لئے قرآن کریم نے یہ ذابطہ دیا ہے اور یہ قیامت کے بارے میں آخرت کے بارے میں ذابطہ ہے انسان فقط اور فقط وہی چیز لے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے اس نے ردی اور لو کالٹی کی چیز بھیجی تھی یعنی لو کالٹی کا عمل انجام دیا تھا ادھر جو مل رہے گا وہ بھی لو کالٹی ہوگی اس نے عالی کالٹی کا عمل انجام دیا تھا عالی کالٹی ادھر ملیں گی اسے کہتے ہیں اخلاص فلسفہ اخلاص یہی ہے عالی کالٹی کا عمل یعنی فقط اللہ کے لیے یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے اگر ایک عمل ہے سب کی لیے کیا آپ کی نگاہ میں بھی اس کی نیمت کم ہو جاتی ہے مثلا ایک جگہ سب کا ہی احتمام ہو رہا ہے آپ عمومی ایک دعوت میں گئے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بھی دعوت دی گئی ہے آپ پہ تھوڑا بہت شکریہ دا کر کے چلے جائیں گے لیکن اتنے دفعہ گھر میں فقط اور فقط آپ کو بلائے آپ کہیں گے کہ یہ اس نے دوزوں سے جدا کر کہ خالص میرے لیے مجھے خوش کرنے کے لیے ایک عمل کو انجام دی ہے وہاں پہ آپ اپنے وجود کی اندر احساس اس کی عزت دینے اور تقریب کا احساس وہ زیادہ پائیں گے یہ احساس اخلاص آلہ کالٹی کا عمل ہے آلہ کالٹی آلہ جہان کم کالٹی کا عمل اس سے کم جہان اور اصلاً اس نے وقت اور فرصت ضائع کر دی تو اون سے گا بیابان ہے اسی بیابان کو جہانم کہتے ہیں ادھر سہرہ ہیں سہرہ اور بیابانوں میں برندے اور ہشرات رہتے ہیں وہ بھی اونی کے درمیان جا کے رہے گا یہ حضرت اس دنیا کے اندر ہم نے عمل انجام دے گئے یہ جب بات ہمارے لیے بات آگئی کہ قیام سے بات چلی اور گھر اور پڑاؤ کے معنی کے اوپر بات ختم ہوئی یہاں پہ قیامت کے حوالے سے دو تشریحات ہیں کیونکہ ہمارے ہیں جو دینی شعبہ جات علوم کے بنے ہیں ایک شعبہ ہمارے پاس ہے فقصور اور محدثین فقہ اور محدثین کہیں فقہ اور محدثین ان کا دائرے کار فقط آیات روایات کے دائرے میں رہتا ہے اس لئے انہوں نے جو کچھ پیش کرنا ہے ظاہرے کلام سے استفادہ کرتے ہوئے پیش کر دیں گے اس میں زیادہ ان اقلی مباحث کو یا دیگر ذرائع کو وہ اس کے اندر نہیں دخالت دیں گے زیادہ اسے آنے نہیں دیں گے فقہ اور محدثین کی ایک تشریح ہمارے پاس ہے ایک تشریح ہے متکلمین کی متکلم یعنی علماء اقائد یہ جو علماء اقائد ہے کیونکہ ہم جو بحث شروع کر رہے ہیں وہ ہے کہ قیامت کی تشریح کیا بنتی ہے جو وہ قیامت کے معنی کے اعتبار سے ڈکسنری کا معنی اور ڈکسنری کا معنی قرآن کریم کی آیات اور خصوصیات سے سازگار کریں تو جو صورت بنتی تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی کہ زندگی سفر کا نام ہے یہ سفر ختم ہونے والا نہیں ہے لیکن اس قیامگاہ میں اصل قیامگاہ ہماری اور گھر اور اصل پڑاؤ کی جگہ وہ آخرت اور قیامت ہے ادھر بھی ایک نوع سفر ہے لیکن وہ گھر کی معنیتی سفر ہے وہ گھر کے اندر رہنے کی بات ہے اس سے پہلے گھر ہمارا نہیں ہے یہ ذہنش کیوں رکھ لیں گھر ہمارا یعنی نہ گھر یہ دنیا ہے البتہ اب اس جہان کو تو ہم پڑھیں کیا اس کی تشریف بنتی ہے تشریف کے حوالے سے میں تین آپ کے سامنے گروہوں کو بیان کروں کیونکہ خصوصاً قیامت کے بارے میں ان گروہوں کی اپنے علمی انداز کی وجہ سے ان کا ایک انداز ہے معلومات لینے کا معلومات لینے کے انداز کی وجہ سے کچھ اختلاف سامنے آ جاتا ہے تو یہ اختلاف میں آپ کے سامنے اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ آیات تو روایات کو آپ خود پڑھیں کیونکہ یہ ممبر سے بیان کرنا میری باتیں نہیں ہیں مثلا جمعہ کے خطبے میں کسی نے قیامت کا احساس لیا اس دنیا میں عمل کرو یہ ہماری پچھلی بات ہے اس ہی نوعیت کی تھی اس جگہ تک رہیں گے تو صحیح طریقے سے ممکن ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دقت نہ کر سکیں لیٰذا یہ اب جو تشریف آ رہی ہے اس تشریف پہ آپ تھوڑی دقت کر کے بہت ساری باتوں کو یا قرآن کریم کی آیات روایات اہل بیت علیہ وسلم پہ غور و فکر کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں البتہ اس میں تین تشریف کیوں ہیں کیونکہ وہ معلومات لے لے کا انداز کیونکہ فقہہ اور محدثین وہ حکم شریف یعنی فقی احکام کو ظاہر آیات و روایات سے لیتے ہیں جیسا ظاہر آیات و روایات کہہ لیے مثلا قرآن کریم کہہ رہا ہے عقیم الصلاح نماز کو پڑھنا واجب ہے اس کو اس طریقے سے فقی نے سمجھا آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اللہ تعالی نے نماز تمہارے لیے قائم کرنا لازم قرار دیا ہے تو انسان نے لے دیا اب یہ ظاہر آیت سے استخدار یا قطبہ علیکم السیان روزے تمہارے لیے فرض کیے گئے ہیں یا رات تک تم روزے کو تمام کرو انہیں فقی نے ظاہر آیت سے درجمہ دیا آپ کے سامنے رکھ دیا یا ایسیدہ احل اللہ البعع اللہ نے خرید و فروغ تو حلال اور محبا کو حرام قرار دیا ہے جو سمجھتا ہے کہ سود جو ہے وہ خرید و فروغ کی معنید ہے اشتہبہ ہے کیونکہ دونوں میں پنیادت فرق ہے کہ خرید و فروغ کا معاملہ اللہ نے حلال قرار دیا اور ربا ہی ہے جیسے شیطان نے اسے خبتی کر دیا ہے شیطان اسے پر چڑھ دوڑا ہے اور اس کو اس نے ایک قسم کا دیوانہ ٹائپ کر دیا ہے اس لئے وہ مجھر آئے بہتر آپ نے دیکھا ظاہر آئے سے استفادہ کیا فقہ نے حکم پر دیا اب فقہ المحدثین قیامت کی آیات کے بارے میں بھی اسی طریقے سے تجزیہ تحلیم کرتے ہیں مثلا قرآن کریم میں اگر آیا ہے کہ اذا زلزلات الارض زلزالہ تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ بڑا سخت جھٹکا لگے گا اور جھٹکا لگ کے ہر چیز جو ہے وہ تو وہ برباد ہو جائیں گی یا سور حج کی ابتدائی آیات ہے یا ایوہ الناس اتاقو ربکن اِنَّ زلزلت ساعت الشیئن عظیم کہ وہ جو ساعت کا زلزلہ آئے گا وہ بہت عظیم وہ بڑی چیز ہے اس قدر بڑی چیز ہے کہ جو اس خودان نوت پلانے والی خاتون نے اپنا بچہ اٹھایا تھا وہ اس کے لرزش جو جھٹکا لگے گا اس کی خوف اور دہشت سے بچے کوئی بھول جائے گی اور وہ گراہ بیٹھے گی اب فقہ اسی محدثین کا طریقہ اس ظاہر سے استفادہ کر دے یہی معنی کہ احسن زلزلہ سخت آئے گا یا ادھا شمس و کرب ورات اندہ ہو جائے گا سورج یا اسی طریقہ سے دیگر خصوصیات ہیں فرشتے آئیں گے کھینچ کے اور اس کی بدن سے جدا کریں گے وہ یہی ظاہری ایک تصویر کشی کر کے آپ کے سامنے معانی پیش کر دیں دوسرا طریقہ ہے علماء عقائد کا علماء عقائد تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں فقہ اور محدثین والا طریقہ بھی لگتے ہیں لیکن عقل کو بھی دخالت دیتے ہیں لہذا عقلی عدلہ کی بنیاد پر قیامت کو ثابت کریں گے اس کی خصوصیات کو ثابت کریں گے بلخصوص قیامت کا جب ہم نام لیں تو آیات اور روایات میں چند چیزوں کا اعتقاد کیونکہ قیامت پر اعتقاد نازم ہے کیونکہ ہر کوئی بہت دقتوں میں اور تشریحات میں نہیں جا پاتا اس لئے بنیادی اعتقاد قیامت کے بارے میں سب کے لئے لازم ہے وائلہ اس دنیا سے وہ منحرف اسلام سے خارج مرے گا اور اسی طریقے سے چند خصوصیات چونکہ قرآن کریم میں تقرار کے ساتھ آئی ہیں اس کا بھی اقرار ضروری ہے مثلا سرات آپ کے سرات ہیں کوئی مجھے معنی کیا ہے کہ یہ تشریح کرنا میرے لیے ابھی تھوڑا سا مشکل ہے اسی طریقے سے ممکن ہے کہ کوئی سرات کے بعد میزان ہے حشر و بعص ہے حساب کتاب ہے جزا اور سزا ہے عمال کا سامنا کرنا ہے یہ پانچ چیزوں کا اعتقاد قیامت کے بارے میں لازم ہے بے شک آپ کے ساتھ پاس تشریحات اس کی موجود نہیں ہیں تشریحات بہرحال ایک نکتہ نظر فقاہ و محدثین کا علماء عقائد آتے ہیں علماء عقائد کو متقلمین کہا جاتا ہے متقلمین اس رویج کو بھی اختیار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسی بات نہ اقلی ادلہ کے ذریعے ایسی بات نہ کریں جو فقاہ و محدثین کے نتائج سے ٹکرا رہی ہو جو فقاہ و محدثین نے بڑے محتاط انداز میں ظاہر قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام کو دیکھ کے مطلب اخص کی ہے اس لیے وہ متقلمین اس سے گھبراتے ہیں کہ وہ عقل کی احساس پر ان آیات سے ٹکراو پیدا نہ کر لیں تیسرے گروہ ہمارے پاس آتا ہے جو خالص اقلہ ہے فلاسفہ فلاسفہ تھوڑے جرت مند ہیں وہ عقلی دوش کی اوپر بہت مطالعہ کرتے ہیں وہ آیات روایات کو بھی پڑھیں گے اور شجاعات کے ساتھ جو عقل نے نتائج دیئے ہیں آیات روایات کے نتائج کو جم کریں گے یہاں جاں فلاسفہ ایک اور بات کہتے ہیں ان کی بھی اپنی تشریح ہے اس کے بعد چوتھا گروہ آ جاتا ہے عرفہ اور صوفیہ کا البتہ پاکیزہ اور اہل علم صوفیہ وہ جاہل گمراہ اور نشمنان اہل بیعت علیہ السلام صوفیہ نہیں ہے وہ صوفیہ جو اہل بیعت علیہ السلام کے مکتب سے نظریاتی طور پر تعلق رکھتے ہیں اور انہیں سے انہوں نے قصب فیض کیا ہے جنہیں عرفہ بھی آپ کہتے ہیں عرفہ سے وہ شہود کی احساس پہ کہ ان کا دعوی ہے کہ ہمیں اللہ نے تعلیم دی ہماری پاکیزگی کی وجہ سے یہاں ان کی چند نتائج ہیں آ جاکہ فلسفہ اور عرفہ جمع ہو جاتے ہیں ملہ صدرہ رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے کہ آج کے دور میں یعنی آج سے چار سو سال پہلے جھگڑتے تھے فلسفہ اور عرفہ پس میں شدیر ٹکرا ہو تھا لیکن ملہ صدرہ رحمت اللہ علیہ نے جو زہمات کی ہیں اور واقعی نیک تاریخ بشریت میں ایسی ماہناس شخصیت ہے کہ ان کا سابقہ نہیں ملتا اور آج کے دور میں بھی ان جیسی شخصیت موجود نہیں ہے انہوں نے اللہ تعالی نے انہیں توفیق دی کہ انہوں نے ان سب نتائج کو ملا کے ایک جگہ پہ رکھ دیا اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ فقہ اور محدثین نے جو نتائج لیے ہیں یہ وہی نتائج ہیں جو علمائے عقائد لے رہے ہیں علمائے عقائد جو نتائج ہیں وہی نتائج ہیں جو فلسفہ لے رہے ہیں اور فلسفہ کی بھی نتائج ہوئی ہے کہ جو عرفہ اور اہل علم صوفیہ نے لیے ہیں اس لئے ان سب کی باتوں کا انداز مختلف ہے ورنہ باتیں کی کر رہے ہیں صرف انداز اپنا اپنا ہے آئیے اب ہم اس میں تھوڑا آگے پڑھتے ہیں جب آپ کو یہ پتہ لگیا کہ معلومات لینے کا انداز حرد ہے کیونکہ محدثین اور فقہان ظاہرے آیات سے معنی لینا ہے فقہ میں تو یہ چلتا ہے لیکن عقائد میں بھی یہ چلائیں یہ ایک بڑی تولانی اور امیت بحث ہے جو آپ لوگوں کے فیلحال سامنے قابل بیان نہیں ہے علماء عقائد آئے انہوں نے اپنا طریقے کار اختیار کیا اکل کو بھی دخالت دی لیکن مختات انداز میں اکل کو دخالت دی کہ ان کے نتائج اٹھکرائیں نہ یعنی اتنی جدرت مند نہیں ہوئے کیونکہ انہیں یہ فقہ اور محدثین نے ان ذکر مانا لینے میں واضح اشتباہ کیا ہے اتنی جدرت مند نہیں ہوئے لہذا انہوں نے محتاط طور پر پھر چیزوں کو پیش کیا فلسفہ یہ تھوڑے جدرت مند تھے انہوں نے واضح طور پر کہا یہ علماء عقائد نے بھی بات سہی نہیں کی فقہ اور محدثین نے بات بھی سہی نہیں کی یہ بات درست ہے اور اس کی پر ہمارے پاس یہ دلائل ہیں اور ان اقلی دلائل کی تائید جو ہے قرآنی آیات روایات سنگی ہیں اسی طرح عرفہ بھی جدرت مند کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو فقط اللہ کے سامنے حاضر سمجھتے ہیں یہ سب پوری جدرت کے ساتھ بیان کیا کہ نہیں یہ جتنی بھی باتیں ہیں ان باتوں کے مقابلے میں ہماری بات سب سے درست ہے کیونکہ ہم نے حلوے کو صرف دیکھا نہیں ہے ہم نے چکھا بھی ہے کہ کیا اس کے اندر لذت پائی جاتی ہے یہ تو صرف دیکھ کے آپ کو ساری باتیں کریں ایک اقل کے ذریعے دیکھ رہا ہے اور ایک جو ہے وہ ظاہری قصاب کتاب کے ذریعے دیکھ رہا ہے ایک مختاط انداز میں آ رہا ہے ہم تو وارد ہوئے ہیں ہم نے آگ کو جھو کے دیکھا ہے کہ کیسے جلاتی ہے صرف آنکھوں سے نہیں اس کو جلتے دیکھا تو یہ عرفہ اور زوفیہ کا اپنا میان ہے یہاں پہ جب ہم معاق کی بحث کرتے ہیں تو آج کے دور میں چکے مولا صدرہ و رحمت اللہ نے جب ان مقاطب کو جم کر دیا تھا تو دو ہمارے پاس مکتب اہل بیت مکتب تشیعیوں میں بالخصوص دو تشریحات ہمارے سامنے قیامت کے حوالے سے آ جاتی ہیں ان میں سے جو پہلی تشریح ہے وہ یہی ہے کہ فقہ محدثین علماء کلام جم ہو جاتے ہیں فقہ محدثین اور علماء عقائد اس لیے وہ افراد آپ گوز علمیہ میں یہ جو دو نتائج دے رہا ہوں یہ افراد جو علماء آ رہے ہیں گوزا جاتے علمیہ سے و مطالع سے ان کا کلام بھی اسی سے متاثر ہوتا ہے اگر ایک فرد آ کے عرفہ اور فلسفہ کو خوب تدقید کر رہا ہے تو سمجھیں کہ اس نے اس گروہ کو صحیح نہ مطالعہ نہیں کیا یہ فقہ محدثین اور علماء عقائد کو ہی مطالعہ کرتا رہا ہے یا مناظرانہ کچھ تبیت کا ہے تو اس کو اس حوالے سے نہیں مانا اگر کوئی اس دو گروہوں کے نتائج کو بیان کر رہا ہے اگر اس نے پچھلے نہیں پڑے تو اس میں بھی نقص ہے کہ اس نے محدثین فقہ اور علماء عقائد ان کے بیانات کا صحیح مطالعہ ہی نہیں کیا اور یہاں آکے اپنی بات کو فوراں حاوی کر رہا ہے لیکن یہ ممکن ہے کہ اس نے پڑا بھی ہو جیسے ماں کو رحمت اللہ علیہ نے سب کی اقوان پڑے اور بہترین اس کی پر ان کی مفضور موجود ہے خلاص اکرام مطلب تشریعوں میں اس تائم علماء و فقہاء و مراجع و مشتہدین و محققین وہ ان دو گروہوں میں تشریح کے اعتبار سے تقسیم ہیں ایک گروہ تشریح صحیح تشریح قرار دیتا ہے کہ جو فقہاء محدثین اور علماء عقائد نے کی ان کو ایک بلڑے میں رکھیں کیونکہ علماء عقائد نے اتنی جرت نہیں کی کہ ان کے نتائی سے اختلاف کریں اس لئے یہ ایک جگہ جم ہو جاتے ہیں اور یہی گروہ زادہ ہے مجھے قوم یا کسی اہلی علم جگہ پہ جائیں یہ گروہ تشریح کے اعتبار سے وسط رکھتا ہے کیونکہ ہمارے دینی مدارس اور دینی مراکز جو ہیں وہ فقہاء کے سے زیادہ متاثر ہیں دوسری طرف طبقہ جاتا ہے فلسفہ اور رفاہ کا جنہوں نے اس کو پڑا اور اس کی اوپر دقتیں نظر کی ہے میں آپ سے ہم نے دونوں تشریحات مختصر طور پر رکھ دیتا ہوں علماء عقائد سے ہم لیتے ہیں کیونکہ علماء عقائد کی تائید پیچھے سے بھی ہو جاتی ہے فقہاء اور محدثین بھی اسے ٹکراتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ قیامت دو طرح ہی ہے ایک قیامت سغراہ ہے اور ایک قیامت قبراہ ہے قیامت کے مطلب یہ ہے کہ موت آکے آپ کو ایسے اگلے جہان میں منتقل کر دے کہ جب آپ نے اس جہان بساتی اخترین ہے اس لیے علماء عقائد و فقہاء محدثین اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کیونکہ تو اس دنیا سے پہلے کے مراحل ہیں عالم ذر ہے عالم اشباع ہے اور اس طرح سے وہ ایک الگ بحث ہے اس دنیا اس دنیا میں آنے کے بعد علماء عقائد و فقہاء محدثین اس کے قائل ہیں کہ صرف تین جہان ہیں یہ مادی جہان برزخ قیامت مادی جہان میں تو ہم ہیں جانتے ہیں جنگی بسر کر دے ادھر موت ہوگی تو یہ موت کا ہونا قیامت ہے کیونکہ موت آتی ہے تو آپ اگلے جہان میں آپ قائم ہو جائیں گے اگلے جہان میں پڑاؤ کریں گے اگلے جہان میں قیام کریں گے اگلے جہان میں ٹھہریں گے اس لیے اس قیامت آپ کی ادھر بھرپا ہوگی یہ قیامت سغرا ہے برزخ کیا ہے خیامت سغرہ ہے ادھر بھی نتائج لیں گے ادھر بھی حساب کتاب ہے لیکن یہ سغرہ چھوٹے ہیں یہ بھی توقفگاہ ہے لیکن دنیا کی نسبت وسیع ہے توقفگاہ دنیا کی نسبت نعمتیں بھی زیادہ ہیں دنیا کی مصدر علام اور شدائد اور مشکلات بھی زیادہ ہیں ہر دو زیادہ ہیں نعمتیں بھی زیادہ ہیں اور شدائد بھی لہذا اس دنیا میں جس کو موت ملتی ہے اس کی خیامت قائم ہو جاتی ہے لیکن وہ کون سی قائم ہوتی ہے وہ ہے حیات برزخی کیونکہ قیامت فنہ معلوم ہونا ختم ہونے کا نام نہیں ہے مزید وسیع زندگی کا شروع ہونے کا نام ہے لہذا قیامت سغرہ برزخ ہو برزخ میں بھی انسان کا خاتمہ ہوگا برزخ کی اوپر بھی ایک لرزہ تاری ہوگا اور انہوں سے نکل کے پھر اگلا جہان قیامت گبرا اس لئے انہوں نے یہ دو اسطلحات استوانی قیامت سغرہ ہے اور قیامت کبرا ہے لہذا انسان اس دنیا کے اندر کبھی بھی نہ مرنے کے لیے آیا ہے مرے گا نہیں سو فیصد ایک جگہ موت ہوگی اگلی جگہ حیات ہے جیسے ماں کے شکم میں موت ہوئی تو اس دنیا کی زندگی کی حیات اس دنیا کی زندگی یا حیات شروع ہوگی اس دنیا کے اندر موت ہوئی برزخی حیات شروع ہوگی برزخی موت نصیب ہوئی قیامت کی حیات شروع ہوگی اور وہ پھر ختم ہونے والی نہیں ہے یہ علماء اور فقہ اور محدثیت کا ایک بیان تھا اس لئے بعث ہمارے پاس بعث کہاں کہاں ہے برزخ میں بھی بعث ہے قیامت میں بھی بعث ہے برزخ میں بھی حساب کتاب ہے قیامت میں بھی حساب کتاب ہے عبام الناس کو جو یاد کرایا گیا ہے وہ قیامت کبرا ہے اور قرآن کریم یہ وہ ساری کی ساری آیات کو سمجھتے ہیں وہ قیامت کبرا کے بارے میں یہ بات درست نہیں ہے ساری آیات و ساری روایات وہ قیامت کبرا کے بارے میں نہیں ہیں بہت سی آیات لوگ اس قیامت دنیا بھی کے بارے میں بھی ہیں کہ جہاں پہ وہ جسے آپ قیامت سگرہ ہیں برزخ کی زندگی کہہ رہے ہیں تو یہ اس طریقے سے ہمارے پاس تقریم آئی ہم آجاتے ہیں اور افاقے طرف اور اس میں بیان کرتے ہیں وہ قیامت کی پانچ قسمیں کرتے ہیں اور افاق قیامت کی پانچ قسمیں کرتے ہیں البتہ پھر مزید اس کی تشریحات میں فرق آ جاتا ہے کہ اچھا قیامت جو محدثین فقہا اور علواء اقائد قیامت بیان کرتے ہیں وہ قیامت مادی بیان کرتے ہیں جسمانی تو ہے ہر کوئی قائل ہے کہ وہ قیامت جسمانی ہے لیکن کون سا جسم برزخ کی پر اختلاف نہیں ہے ہمارے تمام کے تمام علماء عالم السلام کے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ برزخ میں یہ والا جسمیں ماتی نہیں ہیں جسمیں اور آپ دیکھتے ہیں آئینے میں یہ تو اس دنیا میں مٹی مٹی ہو گیا کون سا ہے وہ جو آپ کو خواب میں نظر آتا ہے وہ جو خیال میں نظر آتا ہے کیونکہ آپ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں کان بند آنکھیں بند اور انسان کی توجہ جو ہے وہ ختم ہے لیکن کسی اور جہان میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اپنے اہل ایال کو دیکھ رہے ہیں نعمات یا شدائد یا مشکلات یا حوادث مختلف چیزوں کے سامنا کر رہے ہیں وہ جسم کہاں سے آیا جو وہ دیکھ رہے ہیں اجسام تو ادھر نظر آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں قیامت سغرہ میں تو بلا شکش میں ویسی اجسام ہیں کیونکہ خواب میں جو دیکھتے ہیں وہ حقیقت کے عنہ مطابق نہیں لیکن اجسام ہیں لیکن برزخ میں جو ہمیں اجسام نظر آئیں گے وہ حقیقت کے مطابق ہیں وہ حقیقی ہوں گے لیکن یہ مادی اجسام نہیں ہیں لہذا یہ پھر مزید تشریح آ جاتی ہے ایک تو یہ تشریح کے قیامت دو طرح کی ہوگی سغرہ اور قبرہ اور قرآن کریم نے قبرہ کو بہت بیان کیا لیکن سغرہ کو بھی بیان کیا ہے اب ان آیات کے تشریحات پہ ہمیں دکت کرنے پڑے گی لہذا فقہہ محدثین علماء عقائق عرفعق اور فلاصفہ سب اس پہ منتفق ہیں کہ برزخ کے جہان میں ہمیں جو چیزیں نعمات یا عذاب یا حساب کتاب یا جو تشریحات میں آئی ہیں آیات اور روایات میں وہ اس جسم مادی کی صورت میں نہیں ہیں جسم ہے لیکن مادی نہیں رنگ ہے مقدار ہے لیکن وزد نہیں ہے جیسے ہم خواب میں دیکھتے ہیں وزد نہیں ہے ساری چیزیں اس کا طول بھی ہے عارض بھی ہے یعنی ہائٹ بھی ہے ورث بھی ہے جا اس میں رنگ بھی مختلف پائے جاتے ہیں لذت بھی پائے جاتی ہیں دکھ بھی پائے جاتے ہیں درد بھی پائے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہو رہیں گی لیکن یہ والا جسم نہیں ہے برزخ تک اتفاق سوال پیدا ہوتا ہے قیامت کبرا میں پھر کیا ہے ادھر شدید اختلاف آ جاتا ہے فقہان محدثین علماء عقائد شندت سے اس بات کے قائل ہیں کہ روز قیامت یعنی قیامت کبرا کیونکہ ہم قیامت کبرا کوئی عبام الناس یا ہم لوگ اپنی عام زبان میں جب قیامت گیتے ہیں تو وہ قیامت کبرا مراد ہوتی ہے قیامت کبرا میں مادی جسم ہوگا یہ جو اس دنیا میں پایا جاتا ہے اور اسی دنیا کی ساری چیزیں ہوگی اور وہ کہتے ہیں ظاہر آیات روایہ سے ایسا ہی ثابت ہوتا ہے ایسا جب نہرے دودھ کی بہر ہی ہیں تو واقعی نہرے بہر ہی ہیں ہوتا ہے جب حور العین آ رہی ہے تو واقعی ایسی ہے کہ اس کی ایک جھلک پڑ جائے تو یہاں پہ پتہ نہیں کتنے افراد دیکھ کے اطاب ہی نہیں لاسکے نہیں مر جائیں وہاں پہ جب پھلوں کی بات آئے گی تو وہ اسی طریقے سے کہ نیچے جھکے ہوں گے آپ آرام سے کھا لیں گے اور اندر فیلٹر سسٹم لگا ہوگا آپ کو رفع حاجت کے لیے بیت الخلاب آشون جانا ہی پڑے گا اور نہ تھنڈ ہوگی نہ سرگرمی ہوگی وہ اس صبح کے طرح کا ایک موسم عبدی طور پر ہوگا انسان صبح کے وقت تھک جاتا اندر سے نفس وہ ایک گھنٹہ ہی اچھا لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ بیت گھنٹے بن جائے اور کسی طرح کا موسم کہے گا یہ اللہ یہ کیا ہے اب تھوڑا سورج تو نکل آئے اب تھوڑی سی رات تو چھا جائے ایسا عرفہ اور فلسفہ نے خوبی طرح ازاد کی کہ یہ کیا تشریعہ آپ لوگ کر رہے ہیں بہرہ انہوں نے یہ کہا کہ مادی ہے جسمانی ہے مادی برزخ میں مادی ہے جسمانی نہیں ہے جسم کے تو سب قائل ہیں اس جہان کیونکہ روح بے دونے جسم نہیں ہو سکتی یہ ذابطہ ذہن نشین اٹھ لیں روح بے دونے جسم کسی بھی جہان میں نہیں ہو سکتی اس لئے اس جہان میں مادی جسم کے ساتھ مبستہ ہے روح خود غیر مادی ہے لیکن اس جہان میں مادی جسم سے مبستہ ہے برزخی جہان میں برزخی جسم کے ساتھ مبستہ ہے اور قیامت میں جو بدد ہوگا فقہاء محدثین علماء عقائد میں اکثر بیشتر یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو بدن ہوگا وہ مادی ہی ہوگا اس لئے وہ ساری مادی تشریحات قیامت کو براگی کرتے ہیں لیکن ادھر عرفہ اور فلسفہ آکے وہ تھوڑا سا شدید اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا اس دنیا میں انسان زندگی صرف تھک گیا تھا وہ آپ نے تو عبدی زندگی ہی مادی بنا دی اور یہ تو لوٹ کے نہیں آسکتی یہ دلائے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جیسا برزخی دنیا میں یہ جسم نہیں ہے فلسفہ اور عرفہ شدت سے اس بات کے قائل ہیں قیامت کمرا میں بھی یہ مادی جسم نہیں ہوگا بلکہ اس جہان کے مطابق جو اللہ تعالی نے اسے جسم دیا وہ اس کے برے ساتھ زندگی بسر کرے گی لہذا وہ پھر خور العین غلمان جنت جہنم ان سب کے جو مطالب بیان کرتے ہیں عرفہ اور فلسفہ وہ پھر غیر مادی معنی بیان کرتے ہیں یہاں نے دیکھا تشریحات میں کیسے فرق آگیا ایک تو اقسام قیامت میں فرق ہو گیا پہلا معنی قیامت میں فرق نہیں ہے معنی قیامت تقریباً ایک ہی ہے زبان تھوڑی سی مختلف ہے کیونکہ معنی قیامت یہ ہے کہ قائم ایک چیز کا ہونا جو لے کے آئے ہو وہ آشکار کر دینا اپنے آپ کو آشکار کرنا اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کو آشکار کرنا قائم کرنا اور قیامگاہ میں انہی چیزوں کے ساتھ قائم رہے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس نقشہ آتا ہے اس معنی میں تو اختلاف نہیں ہے البتہ غرفہ ایک اور زبان بھی استعمال کرتے ہیں کہ مخلوق کا اللہ کی ذات صفات افعال کی طرف پلٹ جانا اس لئے وہ معات کا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں پلٹ جانا قرآن نے بھی پلٹنے کے معنی کو کسرت سے استعمال کیا ہے کلمہ قیامت سے زیادہ پلٹنے کا لفظ استعمال ہے تو وہ پلٹنے کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف پلٹنا لیکن اب انداز دنیا سے جدا ہے پلٹنے کا پلٹنے کو وہ قیامت کا نام دیتے ہیں خلاص ہے کلمہ قیامت اپنے معنی کے اعتبار سے خاص اختلاف نہیں رہتی لیکن اقسام کے اعتبار سے تھوڑا اختلاف آتا ہے فقاہ محدثین اور علماء قائد کی تابیرات سے دو قسم سامنے آتی ہیں قیامت کی یا ممکن ابھی کہ ایک قسم ہے اور وہ قیامت کو برا ہے لیکن غرفہ جو ہیں یہ قیامت کی پہچ قسمیں کرتے ہیں نمبر دو تشریح میں فرق آ جاتا ہے اب وہ حساب کتاب لذت دکھ درد خوشی غمی اپنایت کے احساس جان پہچان یہ تو ہمیشہ قائم رہ گا یہ انسان سے نہیں چھلتا کیونکہ یہ تو روح کے پاس ہے یہ تو ہمارے جسم کے پاس کی ہے کیونکہ آنکھ کے دیکھنے سے تھوڑی پہچان ہوتی ہے روح کو شنافت ہو تو آنکھ سے پہچان ہو مثلا ایک چھوٹا بچہ ماں کا غائب کر دیں بدل لیتے ہیں نا ہسپتالوں میں تو اسے اصل بچے کو ماں کو کبھی بھی نہیں پتا لگے کہ آنکھ تو دیکھ رہی ہے کیونکہ روح کو شناخت نہیں ہوئی روح کی شناخت مہیم ہے اس لیے شناخت لذت شہوت غزب انتقام جہالت علم معرفت سب چیزیں روح کے پاس ہیں تو روح تو ہر جہان میں ہے چاہیے جہان ہو برزق کا جہان ہو قیامت کبرہ کا جہان ہو اس لیے یہ چیزیں لذت وغیرہ انسان کے پاس سے نہیں جانتی لیکن یہ تشریح میں فرق آ جائے گا اچھا جسم بھی ہوگا اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں لیکن تشریح میں یہ فرق آ جائے گا جسم مادی یا غیر مادی مرزق میں تو لذت ہے اس غیر مادی جسم سے لے رہا ہوں وہ تو ہم دیکھتے ہیں خواب میں بھی دیکھتے ہیں خیالات میں بھی لذت لیتے ہیں کیونکہ خیال میں جو میں لذت لے رہا ہوں یا اتقام لے رہا ہوں کسی سے تو وہاں پہ تو میں لیکھتا ہوں یہ تو نہیں جس جسم لے رہا تو وہاں پہ لذت انتقام درد دکھ سارا ہے لیکن جسم غیر ماتی پھر تو قیامت میں وہ کہتے ہیں قیامت کے مطابق جسم یہ عرفہ کا کہنا ہے کہ وہ ایک نہیں جسم کے قائل وہ تینوں جہانوں میں تین مختلف اجسان کے قائل ہیں وہ لذت دکھ درد یہ چیزیں باس رہے گی لیکن چونکہ ان سب کا اظہار جو ہوتا ہے وہ تو جسم کے ذریعے ہوتا ہے یہ بہت اہم نقطہ جو عرض کی ہے کہ ان سب جو روح کے پاس خزانے موجود ہیں یا تباہیاں موجود ہیں ہر دو وہ تو جسم کے ذریعے آشکار ہوتی ہیں مثلا ایک اندر صفاق مجرم ہے جیسے یہ اسرائیڈی انہوں نے اپنا جب اظہار کرنا ہے صفاقیت کا تو وہ مظلوم افراد کو حد افراد کو صفاقیت کا اظہار کرتے ہیں ماریں گے لیکن اجسان سے ماریں گے کوئی بم برس آئیں گے کوئی چاکو لائیں گے چھولی لائیں گے غصہ دکھائیں گے زبان سے بھی برا بلا کہیں گے بہرحال جسم چیزوں کے اظہار کرنے کی شئے ہے اس مادی دنیا میں روح کی ساری چیزیں جسم سے ظاہر ہو رہی ہیں برزخ میں اس جسم سے ظاہر ہو گی جو روح کے پاس ہے قیامت میں یہ قیامت قائم کرنا ہے تو نفس اور روح جو چیزیں لے کیا ہے وہ کیسے قائم کرے گا جسم کے ذریعے قائم ہوگی لہذا جسم کی تشریح ضروری ہے اس اگرہ پر لیکن فقہ اور محدثین کس بات کے قائلہ اور علماء عقائد اکثر بیشتر کہ قیامت میں مادی جسم ہے جسم ہے لیکن معادی اس کو کہتے ہیں معادی جسمانی اصل نام ایسے یہ پروپگنڈا نام ڈال دیا گیا کیونکہ فقہ اور محدثین اور علماء عقائد نے آکے فلاصفہ اور عرفہ کو اس باب میں کافر کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ روز قیامت میں وہ قیامت گبرہ ادھر جسم کے لیے قائل یہ پروپگنڈا ہے ان کا یہ منفی چیز ہے ایسا نہیں انہوں وہ جسم کے قائل ہیں اور عرفہ اور فلاصفہ لیکن ان کا بڑے شدہ سے کہنا اور ذہن بھی انہوں نے عباب الناس کے خوب خراب کیے ہیں اور بلکل اسی طرح جیسے اہل سنت شیعوں کے بارے میں خلط پروپگنڈا کرتے ہیں اور کتابیں نہیں ہیں جیسے وہاں آکے دیکھتے انہوں نے یقین نہیں آتا کہ ہر یہ شیعوں کے تیس پا رہی ہیں یعنی یہ کہ جو شب عاشور ہے وہ غم کی ہی رات ہے انہیں ہی یقین آتا وہ فساد کی رات سمجھتے ہیں کہ غیر اخلاقی کوئی حرکت ترجم دیتے ہیں ناؤں زمینہ یہ پروپگنڈے فقاہ محدثین علماء قائد میں سے بعض متعصف افراد نے خلاصفہ اور رفع کے بارے میں غلق پروپگنڈے کیے ہوئے جبکہ حقیقت اندر ایسی نہیں ہے اپنی مند گھڑا تو نے وہ بچارہ ساری عمر فقہ پڑھتا رہا ہے آپ فقہ پڑھنے والے سے پوچھیں ابن عربی کون تھا وہ کہے کہ وہ تو فاسق فاجر کافر یہ ہے وہ فلا یہ چیزیں تھیں اسے پوچھیں خود آپ جانتے ہیں ابن عربی کو پڑھا بھی ہے کہتا نہیں پڑھا کبھی بھی نہیں ہے کوئی کتاب معروف کہتا وہ بھی نہیں پتا تو کہا یہ جو اتنے فتحے لگاتی جانتے تو ہو نہیں تو یہ بھلا ایک کام ہوا اس لیے اسے کہنا چاہیے کہ معادل جسمانی یہ مادی یا غیر مادی یہ نام دینا چاہیے تو آئے اب ہم عرفہ کو مختصف سا چھیڑتے ہیں کیونکہ ان کی بات کو زیادہ بیان کرنا مقصود تھا آج کے دن لیکن ٹائم ہمارے پاس کم رہ گیا انہوں نے قیامت کے پانچ انواع کی ہیں یہ ہے بھی انواع دلچسپ اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی لے کے آئے گی وہ اس جسم کے مطابق ظاہر ہوگا کہ جس جہان میں اسے وہ جسم ملا ہے مادی جہان میں روح کے اندر جو کچھ ہے وہ انسان کے مادی جسم سے ظاہر ہو رہا ہے اگر وہ متوازے ہے جسم متوازے ہوگا اگر وہ غزبناک ہے جسم غزبناک اور ایک انتقامی اور مجومی کیفیت اختیار کرے گا برزخ میں بیشی طرح ہے قیامت میں بیشی طرح ہے پانچ کسمیں کون سی ہیں اسے تحجی سے دیکھ لیں اب اس کی بکیہ تشریحات کہ جسم کی نوعیتیں پھر کیسی ہوگی ہے دلچسپ کی مثلا نہریں بہر لیے تو وہ کیا ہیں یہ والے فقاہ مہدنسین اور علماء یا قائد تو فوراں کہتے ہیں وہ جو دودھ کی نہریں بہر لیے ہیں قیامت میں کبرا میں تو وہ یہی مادی بہر رہے ہوں گی وہ مٹی وغیرہ ہوگی اور وہ تو دودھ ہی دودھ بہر رہا ہے اور اسی طریقے سے پھل نیچے لٹکے ہوئے ہیں آپ پیٹی نہیں آپ کا بھرے گا جو چاہیے فوراں سامنے آشکار ہو جائے گا یہ جیسے آج کے دور میں یہ کوشش کرتے ہیں ریبورٹ بنائیں بٹن دواؤں ساری چیزیں آ جائیں جو یہ والی زنگی بسر پرنے لگ جائیں وہ اپنی جوانی بھی مریض ہوگے مر جاتا ہے شوہر مریض بھی بنے گا بلڈ پریشر کا مریض بھی بنے گا کیونکہ دنیا حرکت کے لیے ہے یہ دودھ بھاگ دوڑ کرنے ہوگی اور جب مرض لگ جائے تو اب دو گھنٹے چار گھنٹے بھاگ رہے ہیں وہ اگلہ حیوان ہوتا ہے کہ اب یہ اس طرح بھی بھاگ رہے ہیں تو یہ اس کی نادانی ہوگا قصورہ کے گھر میں بیٹھا رہے گا تو خون گاڑا ہوگا امراض لگ جائے گے اس دنیا میں اس طرح نہیں ہے پیران فقاہ محدثین اور علماء کلاب نے یہ وضی تشریح کی کہ وہ حقیقی دودھ کی نہریں ہوں گی پوری دودھ کا ادھر ایک چشمہ بیارہ ہوگا خون رو لین حقیقی معنی پہ آ جائے گی اور بڑی خوبصورت اور جس طرح سے اس دنیا کے اندر فیشن شو ہوتے ہیں اس طرح کے ایک فیشن شو کی طرح آئے گی اور اس حالت پہ ہوگی جیسا آپ چاہیں لیکن یہ تو کیونکہ وہ مادی جسم کے قائل ہیں کہ قیامت میں جسمانی ہر چیز مادی ہوگی اور رفعہ اور فلاسفہ سے پوچھیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اس دنیا میں جو نجس چیزیں ہیں ادھر کیسے آپ اسے تاہر کر رہے ہیں اس دنیا میں جو پسٹ چیزیں ہیں وہ ادھر کیسے قابل حصت اور تحارت پر لی یہ نہیں ہو سکتا اگر شریعت ہمیں نہ بھی آ کے بتاتی تب بھی ہم زنا ہے چولی ہے شراب خوری ہے اور ان چیزوں کو ہم کبھی ہی جانتے جیسا کہ می بھی آپ غیر مسلم ممالک میں بھی چلے جائیں وہ بہت ساری چیزوں کو بستی جانتے ہیں وہ جنت میں کیسے عالی ہو جائیں گے جیسا وہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ نہوں سے مراد ہیں ملاکات وہ راسق صفات راسق صفات ادھر مراد ہیں اچھا حب العین سے کیا مراد ہے کہتے ہیں وہ عظیم ایک نیمت ہے جو اس وقت ملے گی اور انسان کو اس طرح سے خوشحال کر دے گی جیسے اس دنیا میں کوئی بہت خوبصورت خاتون کسی کو مل جائے اچانا تو اس طریقے سے وہ پھر آ کے اس کی تشریعات کرتے ہیں اور دلائے لاتے ہیں ادھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے معانی بدلتی ہے اب یہ جگرہ چلتا رہے گا اس کو ابھی ہم ادھر بیان نہیں کر سکتے لیکن اب کیا ہے پہلی قیامت اور افعالی ذکر کی ہے قیامت لحظہ بلحظہ آنن فانن قیامت یعنی اس دنیا کے اندر چیزوں کا وجود میں آنا اور پھر اس دنیا کے اندر ان کا ختم ہو جانا اور اگلے جہان منتقل ہو جانا تو اس دنیا کے اندر حیات اور ممات جو مسلسل چل رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت لحظہ بلحظہ ہے اور اس کو قرآن کریم نے بیان کیا جیسا کہ ایک پانی ہے پانی میں آپ اپنی شکل دیکھتے ہیں شکل تو آپ کو اپنی نظر آ رہی ہے لیکن وہ جس چیز میں نظر آ رہی ہے وہ تو چلی گی وہ تو دوبارہ نہیں لوٹ کے آتی تو یہ آئی اور چلی گئی آئی چلی گئی آئی چلی گئی اس کو کہتے ہیں کہ یہ قیامت لحظہ بلحظہ ہے دوسری قیامت کہتے ہیں قیامت سغرہ آفاقی اس سے مراد ان کی ہے مرگ طبعی مرگ طبعی اور رفعہ کی نظر میں یعنی طبیعتاً موت کا شکار ہونا بس آپ نے ایک معنی ادھر دیکھ لیا اب یہ دوسرا معنی دیکھیں دوسرا معنی میں مرگ طبعی دو معنی اور رفعہ کی نظر میں ایک دفعہ کہ ارادی موت یہ تھوڑا تولانی کاپک ہے صرف اشارہ آپ کے خدمت میں کر دوں کیونکہ انسان اور رفعہ بعض اوقات اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچاتے ارادہ کرتے تو مر جاتے کیونکہ موت آئے تو اگلے جہانوں کی سیر روح کر سکتی ہے تو وہ اس طرح سے سیر کرتے ہیں تو اس دنیا میں ان کا جیسا بھی ہوش ہونا موت کو بھی نیند کو بھی اخل موت کا آگیا ہے نیند یعنی موت کا چھوٹا بھائی ہے تو وہی موت ہے قرآن اکدنی نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم ہر دوسر میں حیات دیتے ہیں زندہ کرتے ہیں ارادی اختیاری اور اس کے مقابلے ہیں مر کے اخترامی یعنی جس میں یہ جسم آپ کا ختم ہو جاتا ہے جسے آپ موت کہتے ہیں وہ اس موت کا نام رکھتے ہیں قیامت کیونکہ جیسے ہی مرتا ہے وہ اس کی خصوصیات جو ہے وہ اس کا نفس دیگر جہان کی خصوصیات اپنے اندر لے لے دے لیکن یہ ایک شخص کے اندر قیامت مر پا ہو رہی ہے لہذا وہ جنہیں دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں مر کے طبعی یعنی مر کے طبعی جو اس کو میسر آئی ہے وہ اس کے وجود کے اندر فقط قیامت مر پا ہوئی ہے باہر نہیں انسانی وجود کے ساتھ انسانی شخص ایک شخص کے ساتھ قیامت مر پا ہے کیونکہ ایک شخص مر ہے یہ رادی مرتا ہے تب بھی وہ خود ہی مر ہے اور اگر وہ طبعی موت جسے ہم موت کہتے ہیں وہ مرتا ہے جس میں جسم جو آسا آسا ختم ہو جاتا ہے وہ موت مرتا ہے تو وہ موت مرنا بھی کیا ہے ایک ہی شخص کو میری ہے قیامت ہی سے کیونکہ قیامت ہوئی کیونکہ قیام سے ہے کیونکہ جب یہ عمل انجام دے گا تو ایک تو موت قائم ہوئی ہے موت قائم ہوتے ساتھ اس کے اندر کی دنیا جاگ اٹھے گی اب وہ اپنے صفات اپنے افعال اپنے ملاقات اپنے اخلاقیات ان کے ساتھ ہے وہ یا جنت اس کے اندر روشد کریں یا جہانمہ اس کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روائے جو بحل الانوار میں اس سے ثابت کرتے ہیں ممات فقط قامت قیامت ہو جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے اسے مراج یہی ہے کہ جیسے یہ جسم میری روح سے جدا ہوگا تو میری روح اب اپنے ساتھ مشغول ہو جائی اب جب اپنے ساتھ مشغول ہوگی تو اب انہیں اندر اپنی روح کے جو برپا کیا ہے قائم کیا ہے وہ اسی کے ساتھ قائم ہوگی اسے کہتے ہیں قیامت سہرہ آفاقی ارادی موت میں بھی یہ ہے کہ جو اندر ہے اس کے ساتھ قائم ہوگی تیسری ہے قیامت سہرہ انفسی قیامت سہرہ انفسی میں یہ خاص مہیت کیا ہے کہ یہ عارف کے ساتھ ہے کہ وہ اپنے ارادے کے ساتھ خود قیامت اپنے لئے برپا کرتا ہے اور اسی دنیا کے اندر ہوتا ہے لیکن وہ اپنے لئے ایک نو موت کو برپا کر لیتا ہے یہ قیامت سہرہ آفاقی سے ہٹ کر ہے لیکن انفسی یعنی نفس کے اندر قیامت کا برپا ہونا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روایے سے وہ ثابت کرتے ہیں موتو قبلہ انتموت یہ امام علیہ السلام سے منصوب ہے مر جاؤ کم لے اس کے کہ تمہیں موت آئے اب یہ دو روایتیں بہت عام ہیں وہ سارے ان روایتوں کو پڑھ کے سمجھتے ہیں شاید یہ قیامت کبرا کے بارے میں ہیں کہتے ہیں نہیں قیامت کبرا کے بارے میں نہیں ہیں موتو پہلے مر جاؤ قبلہ انتموت یعنی قبل اس کے کہ تمہیں اس دنیا کے اندر وہی جسمانی موت طبی موت لاہق ہو اس سے پہلے اپنے نفس کے اندر مر جاؤ یہ جو نفس کے اندر مرنا ہے اس کو موت ارادی سے بھی تعمیر کرتے ہیں اس کی اپنی ایک تشریح ہے تین ہوگی چوتھی ہے وہی قیامت کبرا اور شرعی اسے عرفہ کہتے ہیں قیامت کبرا اور قیامت شرعی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں ہم تولانی مفتگو کر رہے ہیں اس میں اجتماعی ہے قیامت یہ پہلی تین میں وہ اکیلا اکیلا تھا قیامت میں دیکھیں یہ جو چوتھی ہے یہ اجتماعی نویت کی ہے جس کا قرآن نے ذکر کی ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے جس کا ابھی فقہ متقلمین اور محدثین ذکر کرتے ہیں جو ابھی آپ نے ساتھی تشریح کی وہ چوتھی قسم کی قیامت ہے پانچھے قسم کی قیامت قیامت کبرا انفسی ہے کہ اس کو انشاءاللہ جسی اور محورت میں دیکھیں گے یہ بھی قیامت کبرا کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کے ہمراہ ایک خاص مقام فنا کے ساتھ ہے اور یہ بھی عارف کے ساتھ مختصہ ہے بس ادھر عارف کے ساتھ یا جو صوفی اپنے وجود کے اندر ایک برپا کرتا ہے وہ دو نوہوں بھی ایک تیسری اور ایک مانگ بھی بقیہ تین وہ کسی طور پر ہم سے مبستہ ہوتی ہے بالخصوص یہ دو قیامتیں کیونکہ وہ دو ہی کے قائل ہیں لیکن عارفہ اور صوفیہ نے اس کو آگے میں مزید بیان کی اور دلاج بھی سی طریقے سے لے کیا اس لیے آیات اور روایات میں جب قیامت بھی بات آئے تو صرف ایک طرح کی قیامت نہیں ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس خصوصیت کو بیان کر دیا اس سے پتہ لگے گا کہ کس نوع قیامت کو ادھر آشکار کیا گیا ہے وکہ انشاءاللہ کسی اور مورد میں آپ کی خدمت میں بحاظ پیش کی جائے گی اور صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین یہ اگر کچھ سوال ہے تو اپنے آن فرمائیں سلام علیکم مورد صاحب علیک السلام ورحمت اللہ میں ڈوکٹر مسعود بابرنا ہوں ملبرن آسٹریزیا سے یہ ماشاءاللہ بہت اچھتا سرحہ قیامت کی عبر تو ادھرس میں آپ نے شروع میں یہ فرمایا کہ انسان کا جو آخری خر ہے وہ قیامت ہے یعنی اس دنیا کی زندگی عارضی ہے برزخ کی زندگی آخری ہے اور آخری جو ہر ہوگا وہ قیامت ہوگا لیکن ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کا جو دن ہے وہ آخری ہر تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس دن حساب و کتاب کا وہ دن ہے اس دن انسان کے عامال دولی جائیں گے اور ان کا فیصلہ ہوگا اور پھر انسان کو قیامت سے بھیجا جائے گا جہنم میں یا جنت میں تو انسان کا آخری جو جو قیام ہے وہ جنت یا جنہ میں ہوگا اور قیامت میں بھی آرزی قیام ہوگا جب اس کا حساب کتاب برا ہونے گا تو کیا یہ تصور صحیح ہے یہ چیزیں جو ہیں دیکھیں تشریح ان چیزوں کی اسی کے مطابق اختلاف پیدا کر جاتی ہے جو میں نے قرض کیا البتہ جو آپ بیانت کر رہے ہیں قیامت کو ہم نے جہان کے اندوان سلی ہے اس بات کی پر سارے متفق ہیں اس میں کوئی جھگڑا ہماری علماء میں نہیں ہے آپ روز کے اعتبار سے لے رہے ہیں کہ ایک روز قیامت ہے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے اس حد تک لیکن ہم جس تناظر میں لے رہے ہیں وہ ہیں کہ انسان کے منزل جو سفر کی حالت ہے اس میں اس نے بنیادی طور پر تین جہانوں سے گزرنا ہے ایک جہان مادی ہے ایک جہان برزخی ہے اور ایک جہان قیامت ہے اور تینوں میں جنت ہے تینوں میں دوزخ ہے قرآن کریم نے واضح طور پر ذکر کی ہے کہ عذاب اس دنیا کی اندر بھی ہے اور جنت بھی ہے جیسے یہ آپ سورہ نوخ کی آیت کو آپ دیکھیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَا یہ دنیا بھی جنت کے بارے میں کیونکہ پیچھے سے آپ اس کا سیاق دیکھیں قرآن کریم ذکر کر رہا ہے کہ حضرت نوخ علیہ الصلاة والسلام وہ فرماتے ہیں کہ اپنی قوم کو استغفرو رب بحکم اپنے رب کے لئے استغفار کرو اِنَّهُ گَانَ غَفَّارَا وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے وَيُرْسِلِ السَّمَاعَ عَلَيْكُمْ بِدْرَارَا اسمان سے اس نے پانی مسلسل بڑسایا ہے اور اس نے تمہیں مال اور بیٹے دیئے ہیں کھلا دیئے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ اور تمہارے لئے باغات بنا دیئے ہیں اس لئے دنیا کے خوبصورت مناظر اور باغات کو قرآنِ قریم نے تقرار کے ساتھ ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر جندت کہا ہے اسی طرح قرآنِ قریم نے سختی کوئی ہے جو ہم بڑی مشقتاور زندگی بسر کرتے ہیں اسے عذابِ مہین قرار دیا جیسے قرآنِ قریم میں یہ ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو لگایا ہوا تھا تعمیرات کے لئے تو وہاں پہ وارد ہوئے کہ انہیں عذابِ مہین دیا ہوا تھا احانت ولا عذاب کا شکار کیا ہوا تھا اسی طرح برزخ میں جندت جہنہ میں قیامت میں بھی جندت جہنہ میں قیامت ایک جہان کا منوان ہے اور اس جہان میں روزِ قیامت ہوگا اس جہان میں وارد نہیں ہو سکتے آپ جب بھی وارد ہوں گے تو پھر ان جگہوں سے گزنے کے ایک گلے سرات ہے ایک میزان ہے ایک عمال کا مجسب ہونا ہے ایک حساب کتاب ہے تو یہ ساری چیزیں اس طور پر اس لئے آپ اول جہان کے اعتبار سے دیکھیں قیامت کو یعنی یہ دنیا جو ہے وہ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی طریقے سے دنیا برزخ کے پیٹ میں ہے برزخ میں چوروں طرح سے گھیرا ہوئے پھر ماں کو جس طرح سے ان کہکشاؤں اور مادی دنیا نے گھیرا ہوئے پوری برزخ کو قیامت نے اسی طریقے سے گھیرا ہوئے اور ان تینوں کے نمونے ہمارے وجود کے اندر اللہ نے رکھ دیئے یہ مادی جسم اس مادی جہان کی اکاسی کرتا ہے خواب اور خیال برزخ کی جہان کی اکاسی کرتا ہے اور عقلی تفکر وہ قیامت کے جہان کیا آئینہ دار ہے احضر قیامت کو جہان کے اعتبار سے دیکھیں وہ جہان آباد ہو تو کہتے ہیں جنت وہ جہان ہمارے لئے برباد ہو تو اسے کہتے ہیں جہنم تو یہ دونوں چیزیں وہاں پہ پھر حساب کرتا ہے وہ ہر جہان کی اپنی خصوصیات ہیں اس جہان کی خصوصیات ہیں تیجر اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے تمہیں اختیار دیا کہ اپنے اختیار سے کام کرو ادھر بھی اللہ ہی کی چل رہی ہے اللہ اکھر مرضی سے ہٹ کے تو پتہ بھی نہیں گرتا لیکن اللہ کی مشیعت ہی ہے کہ میں اپنے اختیار سے کام کروں اس لئے اللہ ہمارے اختیار میں بعض اگروں پہ خلق ڈالے گا بعض اگروں پہ خلق نہیں ڈالے گا اپنی حکمت اور تدبیر اور مشیعت کے مطابق یہ اس جہان کی خصوصیت ہے کہ ادھر چیزیں پوشیدہ رہیں گناہ پوشیدہ رہیں کوئی میری روح کو نہ پڑھ سکے کوئی میرے ذہن کو نہ پڑھ سکے اچھا برزخی جہان جو ہے اس کی اپنی خصوصیات ہیں برزخی اس دنیا میں بھی حساب کتاب ہے کوئی کہے گا ادھر تو بکل حساب کتاب نہیں اس دنیا میں قلیل حساب کتاب ہے جیسا عدالتوں میں حاضر ہونا پڑ جاتا ہے اور اسی طریقے سے والدین کو ولی بنا دیتے ہیں بچے کو اس کے سامنے حاضر ہونا پڑتا ہے اور دیگر چیزیں ہیں اس دنیا کے اپنی خصوصیات ہیں برزخی جہان کی اپنی خصوصیات ہیں ادھر بھی حساب کتاب اور یہ چیزیں کچھ ہیں لیکن اپنی خصوصیات قیامت کی خصوصیات یہ جو آپ بتا رہے ہیں ادھر صرات ہے ادھر عمال کے پجسپ ہونا ہے ادھر حساب کتاب ہے ادھر جو ہے جزا اور سزا ہے ادھر اللہ تعالیٰ کی فقد چلے گی اليوم کے آج کے دن اگر کوئی اس جہان میں مالک ہے اختیار سلب کر لیا جائے گا قیامت ہو دے آج مالک ہے فقد اللہ کی ذات مالک ہے بس سوسی کی اس جگہ پہ بل چلے گی تو یہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ اس کی خصوصیات شفاعت اس دنیا میں بھی ہے جیسے کہ انبیاء وائمہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے افراد کہتے تھے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجیعین آیت کردے جیسے شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی دعا سے پیدا ہوئے معتبر واقعات میں سے آئیے صرف وہ نہیں ہے کہ جو بس کنارے کی کتانوں میں آ گیا یہ شفاعت ہے اسی کو شفاعت کہتے ہیں کہ سلطان اور بادشاہ کے سامنے ایک ایسے شخص کا کسی کی سفارش کرنا ہے کہ وہ شخص اس بادشاہ کی نظر میں بڑا مقام رہتا ہے اسے کہتے ہیں شفاعت اسی طرح برزخنی شفاعت ہے لیکن اسی جہان کے مطابق قلیل مقدار ادھر بھی قلیل مقدار لیکن قیامت میں بہت وسیع مقدار اس لیے کیونکہ قیامت میں ہر چیز وسیع کیوں ہے کیونکہ وہاں پہ سفر اس طور پہ ختم ہو رہا ہے کہ اب آپ کے لیے کوئی اور اس طور پہ منزل نہیں ہے اب گھر آپ کا ہے اور اس گھر میں آپ نے رہنا ہے آپ نے گھر جہانم بنا دیا تھا تو یہ جہانم نماغ گھر میں رو آپ نے گھر جنت بنا دیا تھا اب اسی گھر میں رو لیکن منازل بعض کی تیہ ہوں گی وہ کیا لے کے آیا اس کی پر مہم بعض کی منازل تیہ نہیں ہوں گی جن کی منازل تیہ ہوں گی مزید تو وہ ہم نے عرفہ کی زبانی دیکھا قیامت انفسی کا انہوں نے ایک انوان دیا ہے تو یہ آپ کے سامنے ایک جواب ہے میرے تین سوال ہے میں ایک ساتھ عرض کرنیوں پھر دیکھیں کرنے ایک ساتھ لیکن جہین میں جتنے رہے اتنے آپ دے دیں گے بعض بات جہین سے نکل جاتا ہے سوال یہ ٹھیک ہے کبلا میرا پہلا سوال اس بارے میں ہے کہ قرآن شت و منت کے ساتھ قیامت کی زندگی کو خلود سے دابیر کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ زندگی ہوگی چاہے وہ جہانم کی زندگی ہو یا جنت کی زندگی ہو اگر اس کو قیامت کی زندگی کو ہم مانتی طور پہ دیکھیں آپ مانتی طور پہ دیکھیں تو دونوں طرح سے خلود ہی ہوگا کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی لیکن جس طرح ہم سورے حدیث میں دیکھتے ہیں اللہ ہمی تاریخ اس طرح کرنا ہے کہ والاول والآخر اگر ہم ہم نے بھی ہمیشہ رہنا ہے کیونکہ ایک قول بھی ذکر کیا جاتا ہے وہ جہرے حدیث میں آیا ہو نہ آیا ہو لیکن انسان پکا کے لئے پیدا ہوا ہے اور وہ بھی اس خلود کے مطلب میں ہی آتا ہے اس خلود کے مطلب کو اگر آپ دیکھیں مطلب کو کیا عبد میں جہر جہر اور جہر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رہیں گے تو پھر اللہ اللہ کا سمجھ میں آتا ہے آخر ربونہ اس کا کیسے ثابت ہوتا ہے دوسرا سمان میرا یہ ہے کہ آپ کے لئے اگر کرنے سمجھ کر لیں آپ چھیک ہونا دیکھنا سمجھ کرتا ہے جی میں حسیب علم حسن ایک سال میں جواب دے ہیں جی اس میں جو ہے نا اول خلود پہ قرآن نے واضح بیان کی ہے سورہ قاف اے نمبر چونتیس میں خود روز قیامت کو یوم الخلود کا ہے اور خلود ہے بسلام ذالک یوم الخلود سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ تم لوگ یہ یوم خلود ہے خلود ایک خصوصیت ہے اُس جہان کی اُس جہان کی خصوصیت ہے آخر جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہے یہ خلود سے اُس کا تعلق نہیں ہوا الول والآخر وہ اس بات سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی صدفرار ممکن نہیں ہے اول یعنی ہر چیز اللہ کی جانب سے آرہی مصرح ابھی ہم آپ سے کچھ دیں کہ اس مندر کہاں سے نکلے آپ نے کہا دریاؤں سے میں نے کہا دریاؤں کان سے نکلے تو آپ نے کہا یہ پہاڑوں کی اوپر چشموں سے چشموں ہیں کہاں سے نکلنے ہو گئے ہیں پہاڑ کے اندر سے تو یہ پہاڑ کے اندر سے پانی کہاں سے آپ کہیں کہ یہ منبعہ ادھر سے نکل رہا ہے یہ نہیں بجتا یہاں سے منبعہ نکل رہے نکل رہے نکل رہے اور جمع ہو رہا ہے ہر چیز کہیں سے تو صادر ہو رہی ہے کائنات کے اندر ہر وجود جہاں سے آ رہا ہے وہ ذاتِ باری تعالی ہے ہوا الول اس سے پہلے کوئی نہیں جا سکتا ہر شئی ہر شئی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے شجاعت ہے کرامت ہے عزت ہے وجود ہے صفات ہیں بہت رہی ہیں چیزیں اللہ کی طرف سے چیزیں سمیٹ رہے ہیں ہر کوئی اپنے مطابق کوئی جگ لے کے آ گیا کوئی بڑی دیکچی لے کے آ گیا کوئی بڑی ٹینکی لے کے آ گیا جو جتنا لے کے آ رہا ہے وہ ان چیزوں سے سمیٹ رہا ہے اور کتنا سمیٹتا ہے یہ اس کی اوپر موقوف ہے اس لیے اول اس سے پہلے کچھ نہیں ہے ہر چیز کا منبع ایک جگہ ختم ہونا ہے مثلا رحمتیں ساری ختم ہو رہی ہیں دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین یہ جو سمندر رحمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے یہ کہاں سے لے رہے ہیں یہ ان کا اپنا ہے کہتے ہیں نہیں اپنا نہیں ہے یہ بھی لے رہے ہیں وہ رحمت ہے سمندر بحر ایسا بیکرہ جو لا محدود ہے وہاں سے وہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ چشمہ جاری ہے اللہ تعالی سے یعنی یہ سمندر بھر رہا ہے دریا سے کہیں دریا کہاں سے بھر رہا ہے وہ ہے چشمے سے وہ چشمہ کہاں ہے وہ ذاتِ باری تعالی ہے خول اول آخر کہ اللہ تعالی کی ذات اچھا ختم ہوتی ہے کہیں اس کے بعد میں فرار کر جاؤں اس کے بعد میں بھاگ جاؤں اس کے بعد کا جہان میں دیکھو نہیں اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں وہ اول بھی ہے اور وہ آخر بھی ہے وہ اس کے بعد آپ نہیں نکل سکتے کوئی حدود نہیں ہے وہ لا محدود ہے اور تصور انسان کا ذہن تھک جاتا ہے درد ہونے لگتا ہے وہ صرف اس مادی جہان کی سوچ رہے کیونکہ اس ہر لا محدود ذات وہ کیا لا محدود ذات ہے کوئی حاتہ محدود ذات تو لا محدود کا حاتہ نہیں کر سکتی مثلا میرا وجود محدود ہے جسمانی وجود اور یہ جو پر کیا خشائیں ہیں ان کا موجود بھی نصبے بہت بڑھا ہے تو میں اس مادی جسم سے ان کا کیسے حاتہ کروں صرف ایک نظر دیکھ سکتا وہ بھی جتنی میرے نظر کے احاتے میں آ رہا ہے اس کے معاملہ تو بہت کچھ ہے اور اگر ان کے کہ وہ لا محدود ہے تو پھر تو بالکل ہی نہیں حاتہ کر سکتے اس لئے اللہ تعالیٰ کی مقابلے میں ہر شئے وہ محدود ہے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و امیر الممنین علیہ السلام وہ محدود ہے اللہ تعالیٰ کی مقابلے میں اگرچہ بقیہ کی نسبت اس لئے کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی مقائزہ کر سکیں ان پاکیزہ ہستیوں سے اپنا لیکن اللہ تعالیٰ کی مقابلے میں وہ لا محدود ہیں محدود ہیں اللہ تعالیٰ کی مقابلے میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے کوئی کہہ نہیں سکتا کہاں ختم ہوتا ہے اس لئے لا یمکن الفرار ہو کہ ایک پروردگار تجھ سے فرار کر کے کہاں پہ میں جاؤں وہ کہتے ہیں تم زمین سے نکل جاؤ کہاں جاؤ گی یہ کوئی سور الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جب آسمانوں پہ ادھر سے گانجہ ہوئی جانا ہی کہاں وہ تو اللہ تعالیٰ نے گھیرا ہوئے ہر شئے کو پکڑا ہوئے ہر شئے کو احادہ کیا ہوئے ہر شئے کا تو اللہ تعالیٰ کے ماہ برا کچھ ہو ہی نہیں سکتا وہ ماہ برا کر تصور ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ لا محدود ہے والآخر تم جو کام کرلو تو آخر اللہ تعالیٰ ہی سامنے آئے گا ہوتا ہے نا یا میں جہاں پہ بھی جاتا تو یہی سامنے آ جاتا ہے ہر چیز کی میری اختتام جب ہوتا ہے وہ یہی چیز سامنے نکلتی ہے تو آپ جی اس چیز کا آپ نے جو بھی خیر لینا ہے جہاں سے آغاز کرنے وہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ جب اختتام کی طرف آئیں گے سامنے اللہ کی ساتھ اور اول پر آخر تو خلود کا جو معنی ہے وہ ہمیشگی ہے لیکن اس ہمیشگی کی خصوصیات ہیں اس ہمیشگی کو اس کے مطابق جہان چاہیے اس ہمیشگی کو اس کے مطابق زندگی چاہیے تو یہ اس سے مبستہ ہے اس لیے خلود زندگی کی خصوصیت ہے آخر سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو خالد آپ اس طور پر نہیں کہیں گے کیونکہ خداوند مطالق کے لیے مادی زندگی نہیں ہے باقی ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ باقی ہے بقا ہے لہٰذا یہ جو ہمارے پاس مطلب آتا ہے تو اس لیے آپ نے خلود کو زندگی سے مبستہ رکھ رہے ہیں کہ ہر جہان میں زندگی ہے اور قیامت کی جو زندگی ہے وہ اختتام ہے ہمارا اختتام اس معنی میں جو لے کے آگئے کما کے آگئے بس ادھر ہم نے بیٹھ کے اب اسے کھانا پینے جیسے ہوتا نا ہم جوب شاپ کرتے ہیں کہ آخری عمر میں کھائی پینے گے تو یہ سفر کا اس طور پر انتہائے وائلہ ادھر بھی سفر ختم نہیں ہے لیکن ایک سفر ہوتا ہے کہ مسلسل سفر کی حالت میں گھر نہیں پہنچا منزلیں چھوٹی چھوٹے کی توقف کیا تو قیامت وہ جلے ہے جہاں پہ منزل اس کی گھر ہے اب گھر پہنچ کے بقیہ اس کے کیا سفر جاری رہتے ہیں یہ اس کی حمد پر ہے تو خلود زندگی کے اصاف میں سے ہے اس کا اپن اور آخر ہونے سے تعلق نہیں ہے جگلہ سوال جی میرے آگلہ سوال ہے اور یہ آخری سوال کرتا ہوں میں کبلہ نے کہا کہ جب ہم قیامت کے دن جب ہمیں اٹھایا جائے تھے تو اس بارے میں تھوڑا اختلاف بایا جاتا ہے ایک دخو کا ہونوں تک کن لیمید کے بیچ اور دوسرا پھلا سبا اور ملپا پا کے بیچ میں وہ یہ ہے کہ جسم کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے گا وہ ماندی جسم ہوگا یا ماندی جسم ہوگا لیکن جو اللہ محمد کسی نے اللہ محمد کسی نے جو کتاب لکھی ہے اعتدکادات پہ انہوں نے وہاں پہ ذکر کیا ہے کہ جس طرح کی قیامت کے جس طرح کی معاعت پہ یقین رکھنا ضروریات دین میں سے ہے اسی طرح اس بات پہ بھی یقین رکھنا ضروریات میں سے ہے کہ اسی جسم کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو کیا ملکب پل ایسا ہی ہے کہ شیعوں کے نظر یہی بات مسلم ہے اسی مات دی جسم کے ساتھ ہی قیامت کے دن ہمیں بجانوں کا کئی ضروریات یقینی میں سے ہے شفیہ اللہ جی یہی بات تو عرض کی کہ وہ اول کہتے ہیں کہ جسم ہونا ضروری ہے کیونکہ آیات روایات تو جسم کو بیان کرنی ہیں لیکن ہر جسم کی خصوصیات ہیں سارے اختلاف خصوصیات پر آتا ہے جسم کی پر بحث نہیں ہے خصوصیات ہے جسم پر بحث ہے یہ میں نے عرض کیا تھا فقہات محدثین اور متقلمین اس مسئلے کو لے کے ان کی اوپر کفر کا فتوہ لگاتے ہیں اور اسے ضروریات دین میں سے سمجھتے ہیں تو میں نے درس میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا یہ نگاہ ہے علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ کی علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ جو ہے وہ قابل قبول بھی ہو سکتی ہے اور قابل اختلاف بھی ہو سکتی ہے لہذا ہمیں ان کی بات دیکھنی چاہیے وہ کیا یہ بات میان کرتے ہیں اس لیے علامہ مجلسی نے آیا کیونکہ محدث ہیں محدث میں نے آپ کو طریقے بھی بتایا کیسے وہ ظہر آیت سے معنی لیتے ہیں تو وہ معنی لیتے ہیں محدث ظہر آیات روایات سے یہی معنی لیتے ہیں کہ برزخ میں تو مادی نہیں غیر مادی ہے معنی بھی آپ نہ کہ کیونکہ قیامت کے یہ جو جسم ہے لیکن آپ وہ جسم معنی کا نام نہ دیں آپ نام دیں غیر مادی حد اقل کیونکہ غیر مادی کا دہرہ بسی ہو جاتا ہے برزخ میں تو سارے قائل ہیں غیر مادی جسم قیامت میں غیر مادی جسم ہے یا نہیں کیونکہ اگر آپ مادی جسم کہیں گے تو مادی خصوصی آپ ثابت کریں گے کیونکہ ابھی بھی ہمارے جسم میں شہوت نہیں ہے روح پہ شہوت ہے غزب روح کے اندر ہے یہ جو حواس ہے دیکھنے سننے کی صلاحیت یہ اصل روح کی ملکیت ہے اسی طرح جان پہچان انسیت نفرت محبت یہ ساری روح کے ہیں عزت کرامت زلدت کا احساس فقر کا یہ ساری روح کے پاس ہیں تو روح تو ہم جگہ موجود ہے اس لیے یہ احساسات بھی موجود ہوں گے اس لیے شہوت غزب وہ برزخ میں بھی ہے وہ قیامت میں بھی ہے کہ ہمارے جسم میں جو شہوت ہے اس مادی جہان میں میں جو اس مادی شہوت کو ظاہر کرنا چاہوں تو وہ تو اس بدن سے ظاہر ہوگی مثلا میں اشتہار رکھتا ہوں کھانے کے شہوت غزا ہے میری اندر تو وہ اس کو کیسے لے پاؤں گا کہ میرے مثلا جسم اور میدہ سالب ہو لعاب میرے موہ میں بنیں دانت اسے چبائیں مرغوب میرے لیے وہ چیز ہو تو تب جا کے میں اس کو اختیار کر پاؤں گا یا لذت لے سکنے اس لئے وہ جسم کی خصوصیت مادی ہونی چاہیے اس جہان میں وہ برزخی نہیں ہونی چاہیے وہ کہیں گے اچھا پیاس لگی ہے تو ذہن میں پیلو پانی وہ کہیں گے وہ ذہن والا ادھر نہیں پانی پیا جائے گا ادھر یہ والا مادی پانی میرے میندے سے ٹچ کرے گا تو سکون ملے گا کیونکہ جسم کی خصوصیات ادھر کے مطابق ہیں پیاس بجے ہی روح کی لیکن روح کی پیاس مادی جسم کے ہی بدولت مجھے گی وہ ضرورت اس کے ختم نہیں ہوئی برنا اسی طرح سے برزخ میں چلے جائیں گے اب ادھر بھی لذت ہے شہوت ہے دکھ ہے درد ہے ادھر بھی اس کو اپنے اپنائیت رفقہ اور اپنے جان پہ چاند کے لوگ چاہیے تاکہ زندگی بسر کر سکے جیسے اس دنیا میں زندگی نہیں ہے اپنوں کے بغیر ادھر بھی چلے گا ادھر اس کے مطابق ادھر کے مادی جسم چلے گا یعنی ادھر کے مطابق جسم چلے گا تو عرفہ کہتے ہیں کہ قیامت میں جب آ جاتی ہے بات تو وہاں پہ عرفہ کہتے ہیں اس جہان کے مطابق جسم وہ آپ کا جسم ہو گیا تو آپ کو وہی لذت دکھ درد اور اس کے مطابق چیزیں ملیں گی اور نفس کی خصوصیات رہتی ہیں جیسے اپنے عربی پہ یہاں پہ ایک بات بھی بیان تردی جائے ابن عربی بیان کرتے ہیں کہ عذاب جو ہے وہ بعض اوقات عزب بن جاتا ہے عزب کہتے ہیں بیٹھے کو تو اس طرح فلاصفہ محدثین علماء اقائد آکے خوب ان کی اوپر فتوے لگاتے ہیں لیکن وہ نہیں آگے نہیں پڑھتے اوپر نیچے کہ وہ کیا ابن عربی کہنا چاہ رہے ہیں ابن عربی بیان کرتے ہیں کہ جس طرح اس دنیا میں ایک شہر جب آپ کو تکلیف دیتی ہے یا ایک مرض آپ کو لگتا ہے تو وہ اس وقت وہ درد دیتا ہے اس لیے صحت مند انسان کو درد کی شدت کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ اس کے ہمراہ درد رہتا ہے رہتا ہے رہتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ درد اس نوعیت کا اس سے نہیں حاصل ہوا جیسے وہ ابتدا میں تھا کیونکہ اس کا نفس عادی ہو چکا ہے پیان تک اس جہان میں ہونے کی وجہ سے وہ اس کے درد کا احساس ہی نہیں کریں گی تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ عذاب عزب سے ہے ناکہ سارے کے سارے ایک طرح کی ہیں اس لئے انہوں نے عذاب تکلیف کا انکار نہیں کیا جلا دینے والے عذاب کا انکار نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کہا عذاب عادی ہونے کی وجہ سے اس کی کیفیات ساری جگہ ایک تیسی ہیں اب بھول کی کیفیات ہے یہ یہ اختلاف جسم کے دولوں یہ یاد رکھیں اصل بحث جسم کی پرآیات اور روایات جسم کو بیان کرتی ہیں لیکن پھر اختلاف جسم کی خصوصیات پہ آ جاتا ہے مادی خصوصیات مانیں جیسے میں نے تقرار کے ساتھ بیان کیا تو پھر یہ جنت وہ نہریں ہیں آپ کہیں گے میں پھر اگلہ جہان برزخ کے بعد ادھر پہ مٹی بھی ہوگی ادھر یہ کہکشائیں ملے گی آپ کو بالفرد ادھر آپ نے کھا پی رہے ہیں اور خوب جوانی ہے شہوات ابری بھی ہیں اس طرح سے زندگی اور اب خلود ہیں ابدی زندگی ہے تو عرفہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نقشہ کھینچ رہے ہیں وہ تو اس دنیا میں بھی آپ کو یسر آ جائے تو آپ تھک جائیں گے ادھر کیسے کیونکہ انسان بلاخر شہوت جنسی کو بھی کوئی چوبی زیٹے بھی انجام دیتا رہے تو کہیں گے بس یا رب تو اس سے میں بچوں بلاخر معنیت کی طرف جانا چاہتا ہے انسان تو وہ اس دنیا سے تاں وہ کہیں گے کہ یاد یہ نہ سورج نکلتا ہے نہ رات آتی ہے فجر والا ٹائم رہتا ہے فجر والا ٹائم ایک گھنٹہ ہی اچھا لگتا ہے وہ اسے خلود مل دیا فجر والے ٹائم کو پھر دودھ تو اکثر لوگ بہت سارے پیتے ہی ہیں نفرت ہے انہیں دودھ سے تو یہ نیرے جو دودھ کی بیار ہی ہیں یہ تو وہ عربوں کو کوئی محبت تھی کیونکہ ان کی غزائی دودھ تھی وہ کیونکہ سہرائی زنگی بسر کرتے تھے گندم اور جو تو ادھر وافر نہیں ہوتی تھی تو وہ بکری کے دودھ کی اوپر گزارہ بسر کرتے تھے اور وہ جو شام تجارتوں سے گندم آتی تھی اسے بچا بچا آگے روٹی کھاتے تھے تو اس ماحول میں جب آئی ہے تو آپ کسی اور جگہ جائے وہ تو کہے گا کہ بھائی مجھے نا شہد اچھا لگتا ہے نا زیتون اچھا لگتا ہے نا دودھ اچھا لگتا ہے مجھے تو گوشت اچھا لگتا ہے تو ادھر گوشت کا کیوں نہیں تذکرہ یا مجھ کو دالیں اچھی لگتی ہیں سمجیوں اور دالوں کے بغیر جنت کیسی مثلا آپ بل فرض ازرائے مذاہ کہلیں پتھانوں سے پوچھیں ہوگیں کہ نسوار نہیں ادھر ہوگی بعض کو نسوار نشہی سے پوچھوں گے نشہ نہیں ہوگا ادھر اب ادھر نشے بھی آپ نے آئے ساری چیزیں نہیں آئیں تو یہ مجھے بتا ہے یہ کوئی بہت تاہر جگہ ہے تو یہاں پہ محدثین آکے غصہ ہو جاتے ہیں جواب نہیں دیتے صحیح طرح سے تو یہ اپنے طور پر تحقیقی مورد ہے ہم ادھر یہ نہیں کہتے کہ آپ بیک لائے کو اختیار کریں آپ اپنے احاد علمی کے مطابق جو آپ کے لئے آیات اور روایات سے سامنے آتا ہے اس کا عقیدہ بنا لیں کیونکہ ہر ایک اس حوالے سے یہ اکثر تحقیق نہیں ہے یہ تقلیدی موضوع نہیں ہے اگر علامہ ملیسی رحمت اللہ علیہ اور ان کی اقوال اور ان کی احادیث کی اوپر آپ کے علم کا احادہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ دیگر مطمئن بخش بیان آپ کو نہیں ملا لازم ہے کہ آپ علامہ ملیسی کے جس کی پر آپ کا دل مطمئنہ اتنی مقدار کو اخذ کریں کیونکہ ہوگا تو وہی کہ جو حقائق ہیں ہم کچھ بھی رکھیں کیونکہ قیامت پر اعتقاد لازم ہے یہ اعتقاد لازم ہے کہ جسم ہوگا کہ ہمرا یہ اعتقاد لازم ہے کہ حساب کتاب بھی ہے اور عذاب بھی ہے اور لذت بھی ہے یہ بنیادی اعتقادات اب ان کی تشریح کیا بلتی ہے مثلا یہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے تو میں کہوں گا مجھے یہ پتہ دیکھتی ہے یہ تو جب میڈیکل میں پڑھو کہ کیسے دیکھتی ہے وہ تو میں سارا نہیں علمہ سکتا یہ کیسے دیکھتی ہے کان کیسے سنتا یہ پتہ ہے یہ سنتا ہے ادھر گانوں کی آواز بھی آتی ہے تلاوت کی آواز بھی جاتی ہے یہ مجھے پتہ ہے یہ اختیار ہے کہ میں کس کے کان لگا کے سنو اور کس جگہ سے اٹھ کے چلا لیکن یہ نہیں پتہ کان کے اتنے پردے ہیں اس کی یہ خصوصیت صرف خصوصیات پہل مجھے نہیں سے جتنی مقدار علم کی آشکار ہے اس کے مطابق اپنے اعتقاد کو خورا گئے یہ آگا کوئی اور سوال ہے میں آپ فرمائے اسلام علیکم علیکم میں آپ کی مجھد کی کم پائلون میں آپ کی مجھد کی کہ میں آپ کی مجھد کی کہ پائلون ہاتھ سوال کرنا جاتا تم بے شہد آپ سر جواب دیکھتی گا ایک تو آپ نے ذکر کیے ہیں کہ عالمین ملک کتنے ایک مجھے ہیں کہ عالم ہیں یہ جسے کہ آپ پہل عالمین ایک تو یہ تھوڑا کریار کر دی جاتی ہے کتنے عالم ہیں کس سے انسان اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب انسان کی روح پر پاس کر جانی ہے تو جو قبر میں حساب تناب ہے یا جو قبر کا عذاب ہے انسان پر وہ کیا کہ جسم پر ہوگا یا یہ تھوڑا کیا کرتی گا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہم اپنے ایک کوئی ایس عمل بتا دیں کہ ہم اپنے مرکو مبین کے لیے کوئی ایس عمل کریں جس سے ان کی بخشش کا وسیلہ وہ بن سکے اور وہ خائد ہو سکے اور ہی جو ہم شام کو کھانا بنا کے اور مرک سامرہ کے دعا کرتے ہیں کیا پر غمین کو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے اس میں جو آپ کے جتنے ہوئی سوال ہیں اس پر ہماری پچھلی کامل گفتگو اسی طرح تولانی گزر چکی ہے قبر کی دنیا برزخ کی دنیا تو اس کی طرف آپ انشاءاللہ رجوع کریں یہ آپ کو مل جائیں گے ان کے اپنے ہی لنک کی اوپر جو یہ لنک شیئر کرتے ہیں یہ دروس آپ کو مہیا ہو جائیں گے اس کی طرف رجوع کریں لیکن تین جہان اس دنیا میں جیسے درس میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے مادی جہان ہے برزخی جہان ہے قیامت کا جہان ادھر سے یہ سفر ہمارا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی عرفہ تین جہانوں کے قائل ہیں اس کی علاق خصوصیات ہیں اور فقہ و محدثین بھی تین جہانوں کے یا دو جہانوں کی قائل ہیں وہ اپنے طور پر پھر عالم زہر عالم اشباہ کی بات کرتے ہیں ابھی آپ اس بحث کو رہنے دیں اس جہان سے شروع کریں یہ جہان کا مجھے اور آپ کو پتہ ہم ہیں اس سے پہلے کیا تھی اس کا ہمیں صحیح تنا ممکن ہے ناعلق اس جہان کا ہمیں علم ہے یہ حضرت مادی جہان یقینہ ہے اگلا جہان برزخ ہے برزخ ہی کو قبر کہتے ہیں ایک مٹی کی قبر ہے اسے کہتے ہیں قبر فقہی فقہی احکام والی قبر جہاں پہ جسم کو دفنہ آتے ہیں اور وہ در دفن نہیں ہوتی اور روح کہاں چلی جاتی ہے مرتے ساتھ وہ برزخ ہوئے کیونکہ تھا ہی تعلق روح کا برزخ کے ساتھ تو برزخ ہوئے وہ معلق رہ جاتی ہے برزخ کے بعد تیسرا جہان ہے قیامت کا جہان جہاں برزخ سے آگے جائے گی اچھا یہ تمام میں تمام جانداروں کی رفع قائلت ہر جاندار اسی طریقے سے برزخی رکھتا ہے اپنی قیامت لیکن آخری قیامت قبرہ انسان کے لیے ہے ادھا تک پہنچا لیکن یہ جیسے قیامت قبرہ کے بعد آگے بھی منازل ہے لیکن چند خواست کے لیے ہیں تو یہ آپ کے سامنے تین بنیادی جہان آگے دنیا برزخ یا قبر اور جہان قیامت اور الحمدللہ رب العالمین عالمین اس طور پر مراد لے جا سکتے ہیں اسے وسیع اور بھی آپ مراد لے سکتے ہیں بہرحال وہ تفسیر یہ پہلو آ جاتا ہے دوسرا جہاں تک تعلق ہے تو جسم برزخی کو عذاب سانا ہوگا یعنی روح کو عذاب ہے روح ہو جیسے اس دنیا میں بھی ایسا ہی ہے جسم کو تھوڑی ہوتا ہے عذاب جسم کے توسط سے روح کو ہو رہا ہوتا ہے اس لئے جسم کو سن کر دیں آ اب پورا جسم کو کارٹ چھانٹ رہے ہیں تیز ترین چاکو سے لاکھوں پیسے دے کے لیکن وہ آرام سے سو ہی نہیں ہے اسے خبر ہی نہیں ہے آپ وہ کو جگاتے ہیں تو پھر جب جسم سے کیونکہ اس کا رابطہ ہے تو پتہ لگتا ہے کیا مظالم میری جسم کی اوپر انہوں نے ڈاکٹروں نے بھرسا دی ہیں تو اب چیختا ہے چلاتا ہے اور وہ جو اندر سے عذیت اٹھا رہی ہے وہ اس کے چہرے سے بھی آیا ہے اس کی زبان سے بھی آیا ہے پیدا اس دنیا میں بھی روح کو ہی تکلیف اور درد اور خوشی اور غمی ملتی ہے جسم ایک واستہ فقط بنتا ہے اس واستے میں روح اور جسم کے تعلق کو ضعیف کر دیں تو جسم پہ جو بھی برپا کر دیں روح کو کوئی احساس نہیں ہوتا اسی طرح برزخ میں قیامت میں یا یہ قبر جسے آپ کہتے ہیں قبر سے مراد پر عرض کر دوں وہ برزخ ہی ہے ہمارے ہاں وہ بٹی والی قبر کو سب کچھ سمجھا گیا ہے نہیں بٹی والی قبر پر جسم ہوتا ہے ہاں وہ جو طاقتور روحیں ہوتی ہیں وہ اپنے جسم سے مرنے کے بعد بھی ایک دو تعلق قائم رکھتی ہیں جیسے انبیاء وآیمہ علیہ السلام ان کی ارواح بہت قویل ہیں اس لیے وہ اس کائنات کے اندر تاثیرات کو برپا کر سکتی ہیں اس مادی اجسام سے کیوں پرگیوٹی اثرات جو ہے وہ مرتب اور نمائع ہوتے ہیں جیسے فرشتہ ہے فرشتہ کیونکہ قویل ایک خلقت ہے اس لیے قوت خلقت قویل ہونے کی وجہ سے اس زمین کی اوپر کئی چیزوں کو برپا کر لیتا ہے تو ان فرشتوں سے تو گئی گناہ یعنی اصلا مقاہسہ نہیں ہے فرشتوں کے ساتھ انبیاء وآیمہ علیہ السلام کی ارواح تیبہ کا بہت قویل ہیں اس لیے وہ اثرات کو زمین پر برپا کر لیتی ہیں اب ہم ضعیف سی روح ہیں ہم اپنے اس دنیا میں جسم کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے ممکن ہے کہ وہ گلاس پکڑ گئی اس کا ہاتھ ہلتا رہے وہ گلاس ہی نہیں پکڑ سکتا وہ جب بدد سے جدا ہو جائے تو ممکن ہے کہ اس دنیا میں اس کے لیے کچھ بھی تاثیر برپا کرنے کی فرصت یا قدرت نہ ہو لہذا قبر کا جو عذاب ہے وہ اصل میں عذاب برزخی عذاب ہے اور جسمانی جسم برزخی کو عذاب میں اثر آئے گا اور آخری جو عمل کے اعتبار سے آپ نے پوچھا ہے تو بلا شک و شبہ اگر ایسے اعمال ہیں جو اللہ کو قبول دیں کیونکہ ہمارے ہاں برینویوں سے زیادہ چیزیں آئی ہیں ہمارے ہاں برینوی اس حوالے سے کئی چیزوں کے اجازت کا باعث بنیں کیونکہ ایک وسیع ٹاپک ہے کہ ایک جگہ پر جو مختلف افکار کے مقاطب کے حامل افراد رہتے ہیں یا معاشرے ہیں وہ ایک دوسرے پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں بہت مہم ہے کہ ایک دوسرے پر اثر انداز گہرے طور پر ہوتے ہیں تو ہمارے آنبیاء آئیمہ علیہ السلام کی احادیث میں سامنے ایک ٹری لے کے انواؤ اقسام کی بہترین غزائیں جن غزائیں کو بچے دیکھ کے بچارے لگچائی دگاؤں سے دیکھتے رہتے ہیں اور اس کی اوپر مولانا صاحب آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتے رہتے ہیں جو نہ فرشتوں کو سمجھاتے ہیں نہ آس پاس کے افراد کو اور پھر لے جا کے وہ خموشی سے پڑھے مولانا صاحب کے کمرے میں گسان دی جاتی ہے کہ وہ آرام سے ایک ہی وقت میں کھائیں یا بعد میں خوب دنوں میں تقسیم کر کے کھائیں یہ تصور اصلاح روایات اہلِ بیت علیہ السلام میں نہیں ہے یہ جہاں اپر بھی پایا جاتا ہے یہ اہلِ سنت بریلی حضرات سے منتقل ہوا ہے مطبع تشیعوں میں ایسا بھی تصور نہیں پائے جاتا مطبع تشیعوں میں جو تصور پائے جاتا وہ یہ ہے اللہ کی خاطر کام کرے کسی کی بھی خاطر کام نہ کریں فقط اللہ تعالی کی خاطر ایک عمل انجام دیں جب آپ اللہ کی خاطر عمل انجام دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس عمل کے بدلے میں آپ کو ایک تو خود جزا ہے اور ایک فضلِ الہی ہے حدیعہ الہی ہے سواب ہے وہ جو اللہ تعالی نے حدیعہ نعمت فضل سواب آپ کو عطا کیا ہے ادھر آپ اب دوسرا کام کریں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ بارِ الہی یہ جو سواب تُو نے مجھ کو عنایت لیا ہے یہ فلا مرہوم کو میں حدیعہ کرتا تو تُو اسے پنچا دے کہ اس جہان میں وہ اس جہان کے مطابق چاہئے مثلا اس جہان میں ہمیں سواب جو ہے وہ روٹی کی شگل والا ہی چاہئے وہ بھوکا بچارہ بیٹھا آپ کہیں کہ میں نے روٹی جو ہے وہ بنا کے فلاں کو تقصیل کرتی ہیں اللہ پہلے آپ کو سواب پہنچا دے وہ کہے کہ ٹھیک ہے سواب پہنچے گا لیکن میرا میدہ تو نہیں ادھر بھر رہا جہزا اس جہان کے اندر اس کی ضرورت پوری کریں گے تو ہوگا اب اگلا جہان مادی نہیں ہے چونکہ اس لئے مادی چیزیں تو حوالی نہیں پہنچتی آپ جو مرزی کرنے مادی چیزیں اگلے جہان نہیں پہنچتے ادھر کے جہان کے مطابق اسے چیزیں پہنچتی ہیں ادھر کے جہان کے مطابق چیزیں پہنچنے کے لئے سرمایہ چاہیے تو آپ ایک سرمایہ بھیجواتے ہیں اس بندے کو اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنا فضل اور عنایت اور رحمت کی بدولت وہ سرمایہ اس کے حوالے کر دیتا ہے مثلا وہ شخص جو ہے اس نے آپ سے زیادتی کی نہیں تھی مرنے والے نے آپ کو ایک دن یاد آیا اور بڑا تڑپے بھی کے بڑی نائنصافی ہی تھی ہے جو مجھے سب کے سامنے اس نے گالب گلوج کیا لیکن مر گیا بچارہ پتہ نہیں کس حال میں ہو تو ادھر اس کی حال بڑی بری تھی وہ برزہ کے جہان میں سہرہ کے اندر ترہ ترہ کے سہرائی حشرات اور دینے والے جانوروں کے درمیان سے مشکل سے بھاگ رہے جا رہے پیاس سے بری حالت ہے سر کی اوپر سورج اس کے پڑھ رہے اور ہلکان ہوا گا ہے جتنا جاتا ہے اتنا تولانی سہرائے کئی سالوں سے ہم بھاگ رہے آپ کو چار سال بعد یاد آیا آپ ادھر ہی دعا کرتے ہیں میں نے اسے معاف کیا جیسی یہ کیا کہ میں نے اسے معاف کیا اچانک وہاں پہ وہ ایک گھڑے میں گرتا اور گرد تیز چیزہ نکلتا ہے اور سامنے پانی کے سرچشمی کی اوپر سیدھا جا کے گرتا ہے ہم دلچ سے بڑا خوبصورت منظر ہے اور پانی سے بھی سراب ہو گیا وہاں پہ لمبی نینس ہوتا ہے تھکاوٹ بھی اس کی اتر گئی یہ وہ اثرات ہیں جو آپ چیزیں بھیجتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جہان کے مطابق اسے عطا کرتا ہے آپ نے مثلاً ایک بندہ ہے وہ بھوکا ہے آپ کئی دنوں سے بھوکا ہے کئی سالوں سے بھوکا پڑا ہے آپ نے ادھر کسی فقیر کو اللہ تعالیٰ کی خاطر کھانا کھلائے کے پردگار میں تجھے غازی کرنے کیلئے تجھے خوش کرنے کیلئے اس فقیر کا پیٹ بھار ہوں اور فقیر کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے اس نے لذت کے ساتھ کھایا اور خوشی کے احساس کی اللہ نے آپ کو عجر آدھا گیا آپ کہتے ہیں بارہ الہ تو اپنے فضل سے یہ جو تم نے مجھے عجر دیا ہے یہ میرے مثلاً والد گرامی کو دے دے آپ نے یہ کہنا تھا تو دیکھا کہ وہاں پہ اچانک ایک چیز آئی یا چند افراد آئے انہوں نے بٹھایا اور اچانکہ اسے لے گئے یا مثلاً آپ کہتے ہیں کہ بارہ الہ میرے والد گرامی مرموم ہو چکے امام حسین علیہ السلام کی شفاعت آپ انہیں نصیف فرما دی دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ چلو میرے ساتھ اب یہ واقعات کثیر ہیں کثیر اس طرح کے واقعات امام حسین علیہ السلام اسے لے گئے اپنی ساتھ تو یہ اس طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر برپا ہوتی ہیں منتقل ہوتی ہیں لہٰذا ہم کائنات کے اندر جو روابت اللہ نے ایجاد کیا رہے ہیں اس کی خبر نہیں رکھتے تفسیر ہی لیکن ان واقعات اور اثرات اور نتائسے یعنی یہ نہیں پتا کہ اسے آگ کیسے جلا رہی ہے لیکن چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دھوہا اٹھ رہا ہے نیچے کیا چیز برپا یہ نہیں پتا اسی طریقے سے ہم واقعات سنتے اور علماء کی آیات روایات ہمیں یہ بات بتاتی ہیں تو ہمیں نتائس کا تو علم ہے لیکن وہ کیسے ہوتا ہے یہ اللہ تعالی کی ذات جاتی ہے جن کو اللہ تعالی نے علم دیا لیکن اس چیز کو ذہنشیل رکھیں بعض محابریں ہمارے معاشرے میں غلط رائے جائیں اور ان کے پھر تشریحات اور یہ معالی بھی وہ اصل ہم بتائی نہیں کہیں اس لئے ہر ایک نے اپنے ذہن میں خود ہی سجائے بھی ہیں تو اس میں یہ دو مرحلے تیہ کرنے ہیں عمل فقط اللہ کے لئے حتی زیارت امام حسین علیہ السلام حتی کہ حضرت عبال فضل عباس علیہ السلام کی زیارت اللہ کی خاطر کرنے چاہئے کہ اللہ حاضی ہے اس لئے جب یہ عجر مل جائے تو آپ دوسرا عمل انجاملے ہیں وہ ہے دعا وہ دعا کریں گے تو اللہ تعالی پہنچائیں گے اب اپنے کسی نے دون طریقے اجاد کیے ہو تو اسے تو نہیں یہ چیزیں پہنچتیں لیکن یہ کہ اللہ تعالی کی ذات رحیم ہے وہ اس کو کس طریقے سے اختیار کرتی ہے تو یہ اللہ تعالی اور بندے کا معاملہ ہے ہم تعلیمات کی صورت میں ایک چیز کو بیان کر سکتے ہیں اور وہ یہی ہے کہ آپ نے دو مرائب دائے کرنے ہیں عمل اللہ کے لئے اس کا عجر ملے تو دعا کے ذریعے سے آپ اللہ تعالی سے درخواست اور انتجا کریں گے کہ وہ مرہوب کرنچا دیں یہ کوئی اور سوال ہے تمہیں آپ اسلام علیکم آپ صاحب مشتبہ ذریعہ رہمت بنی پاکستان سے دو ہزار سے زیادہ جو تقریبہ میں اقتہائی قرآن آپ نے جیسے فرمایا کہ دو ہزار سے زیادہ آیا موضوع قرآن پہ ہیں تو قیامت پہ تو تقریبہ میں اقتہائی قرآن اس پہ ہے اور جو معنی قرفہ اور فلاسفہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دو ہزار میں ان کا احادہ نہیں کرسکتا اور اتنی قرفہ اور فلاسفہ کو سمجھانے اللہ تعالیٰ کہ یہ دو ہزار آیا تھا عزباللہ ناکافی تھی اور ان کا ذہن اتنا تھا کہ اس وقت میں میرا پیدا سمجھانا میرا دوسرا اگر یہ عمال یا یہ قدرت روح کی ہوتی ہے تو کچھ شخص نابینہ ہے یا بہرہ ہے وہ تو جسم بہرہ ہے نہ کہ اس کی روح بہری روح تو اس آرزے سے وہ ہے بلندہ ہے اور تیسرا قرآن میں اس جو قیامت سخرا یعنی برزخی قیامت مطالب ان دو ہزار میں سے وہ دہرہ اس جواب میں شاید نہ ہو سکتے گر مطالب ان دو ہزار میں دیا اگر میں دیا کچھ کا سکت کرتے ہیں کیونکہ میں بھی پڑھتا ہوں تو مجھے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ وہ ساری کی ساری قیامت کو گراہی سے مطالب نظر آتی ہیں تو کم از کم چند ایک آیات کی طرف بھی شاید نہ کر دیں تاکہ ان کو پھر دیت سے دانا کریں یہ پہلی تو چیز یہ ہے کہ ایسے اگر ہم یہ کہیں کہ فلسفہ اور عرفہ کے مطالب کو اللہ تعالی نعوذ باللہ دو ہزار کے قریب جو آیات قیامت یا اس کی خصوصیات سے مرگوط ہیں اس میں نہیں بیان کر سکا تو یہ تو اطراز فقاہ محدثین اور متقلمین پر بھی جاتا ہے انہوں نے جو کچھ نتائج دیئے ہیں تو وہ ہم کیسے دعویٰ کریں کہ وہ سارے کے سارے قرآن ہی کے ہیں اس لیے یہ دونوں جگہ برابر ہو جاتا ہے نمبر دو ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے نہ بیان کی اس لیے آپ بیانات فلسفہ وعرفہ پڑھیں تو وہ تو شدت سے کہتے ہیں جو اللہ نے بیان کی ہے ہم بیان ہی وہ کر رہے ہیں اسے تو ہٹ کے اصد بیان ہی نہیں کر رہے ہیں مثال کے طور پر آپ نے اگر ایک بچے کو بتانا ہو کہ انسان کی لذتوں میں سب سے قوی ترین جو اللہ تعالی نے لذت رکھی ہے وہ جنسی لذت رکھی ہے جنسی شہوت رکھی ہے شہوت غزا کی بھی ہے شہوت انسان کے لیے تفریح کی بھی ہے شہوت انسان کے لیے سننے اور دیکھنے کی بھی ہے لیکن شہوتوں میں جو جسم سے اخص کی جاتی ہے شہوت وہ سب سے قوی ترین شہوت وہ جنسی شہوت ہے اور اس کی لذت کے لیے انسان بہت کچھ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں اور اس سے بھی بالہ تر ایک ہے شاہوت شاہوت اختیدار اور اس کے لیے تو ساری چیزیں ہی تر کر دیتا ہے اب یہ بچہ ہے مثلا سات آٹھ سال کا وہ سات آٹھ سال کا گولیاں ٹافیاں آئس کریم اور کھیل گود کا آ دیا ہے آپ اسے کیسے بتائیں گے کہ تم جنسی لذت کیا ہے اگر ہو کہ جنسی لذت تو آپ اسے قریب ترین کوئی مثال دے گے آپ کہیں گے دیکھو وہ جو تمہیں سب سے بہترین آئس کریم لگتی ہے اس سے بھی زیادہ میٹھی ہے آپ کی نیسے اس سے کیا میٹھی چیز ہوگی کیونکہ بہرحال اس سے بھی میٹھی چیز ہے اگر کہ وہ کیے گا کہ اچھا آپ ایک اور طریقے سے سمجھائیں گے کہ یہ جو چیز ہے یہ فلا جو گیم ہے اس سے بھی بہتر ہے چونکہ اس کی ذہنی سطح ایسی ہے کہ جو آپ مطلب بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ کما حقہ ہو اسے نہیں معنی بیان کر سکتے لہذا اس کی ذہنی سطح کی وجہ سے آپ کو تنزل کرنا پڑے گا نزول بھی یہی ہے قرآنی نزول آپ کو تنزل کرنا پڑے گا کیونکہ اصل تو یہ حقائق ہیں حقائق اللہ نے معنی میں بیان کیا معنی کے لئے الفاظ اللہ تعالیٰ کو لانے پڑے لہذا وہ حقیقت بے عینی سو فیصد نفذ کے ذریعے سے آپ کے سامنے آشکار نہیں ہوئی آپ کو بلاخر تسکیہ نفس کرنا پڑے گا اس لئے قرآن نے کہا ایک دفعہ یہ قرآن لوگوں کے لئے ہدایت ہے ایک دفعہ ہدل المتقین متقین کے لئے ہدایت ہے کیونکہ جب تسکیہ کریں گے تو ہم حقائق کے قریم ہوئے ہیں حقائق کے قریم ہوئے ہیں تو آپ کو اس کے مطابق اور چیزیں نظر آئیں گے یعنی وہ وسیع پہ مانے پہ جو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہا ہے اب آپ کو اور آشکار نظر آ رہی ہیں لہذا یہ ہمارے لئے ہمارے سطح ذہنی کے مطابق عام افراد اس لئے اللہ تعالیٰ نے عربوں کے درمیان معاشرے میں رائچ کے لئے مات اٹھائے ہیں معاشرے اللہ تعالیٰ سارے کے سارے اپنے طور پر خداوں نے ایجاد نہیں کیا عبام الناس جو الفاظ بولا کرتی تھی عبام الناس کے الفاظ میں بھی یہ احتیاط بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ عبام الناس بڑے نیچے لیول کے بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں متوسط بھی جو عدب سے بھی تعلق نہیں رکھتے ہیں تو بعض بڑے فسی و بلیف شیرین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پہلوں کے مد نظر کا جو شیرین ہے مٹھاس رکھتے ہیں اور معنیٰ کو سب سے بہتر طریقے سے یعنی اگر ایک لفظ چار لفظیں ایک معنیٰ کو بیان کرنے کے لئے یا ایک حقیقت کو ان چاروں میں جو سب سے زیادہ قریب لفظ آشکار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ لے کے آئے گا لہذا یہ بات ہے کہ عرفہ اور فلاسفہ وہ اصلاح ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو باتیں کیا آپ کے لئے قرآن کریم میں نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو ہم نے بیان کے فقط ہے ہی وہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے اور یہ جو انہوں نے نہروں کی بات کی وہ کہتے ہیں وہ نہریں کیونکہ اس دور میں دودھ پیا جاتا تھا آج آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگوں کو تو دودھ اصلاح پسند ہی نہیں ہے وہ تو دودھ پیتے ہی نہیں ہوگی کہ یہ کیسی جنت ہے ہمیں تو دودھ والی نیر ہی نہیں چاہیے تھے پھر ادھر سے شاید ملا ہوکت ہے وہ تو بالکل ہی نہیں پیا جانا ہم سے شاید اور دودھ یہ دھیاتی لوگ ہی جا کے پیتے ہیں ہمیں ادھر چاہیے ڈبے والا جوس اس کی نیر ہوتی تو چلو بات سمجھ جاتی ہے اور عرفہ جاتے ہیں یہ اصل میں وہ جس مٹھاس کے درجے کے قائل تھے وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو نعمت مل رہی ہے وہ اس سے بہت بالکل ہے لیکن اس بالکل کا یہ فہم نہیں اس طرح سے رکھ سکتے ہیں خلاص ایک نا یہ اپنی جگہ تحقیقاتی دنیا ہے اس لیے آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اچھا جہاں تک یہ بات ہے کہ دیکھنے کی اور سننے کی بات آپ نے عرض کی نابینہ ہے ادھر میں ایک سوال کرتا ہوں اسی سے آپ کے لئے مسئلہ ہلوگا نابینہ خواب دیکھتا ہے یا نہیں یہ آپ کو تحقیق کریں مزہر ہے ایک نابینہ شائر ہے جیسے کہ بہت بڑا شائر گزرا ہے عرب بہت فسی شائر نابینہ بیدائش نابینہ تھا لیکن اس نے اپنی شائر میں چونکہ آپ جانتے ہیں شائرین میں تشبیحات ہوتی ہیں کنائے ہوتے ہیں اور تشبیحات مادی ہوتی ہیں تو اس نے جو سورج کے غروب ہونے سورج کے نکلنے کی خوبصورت تشبیحات لائی ہیں اس کے زمانے میں شاید ہی کوئی فرد ہو کہ اس طرح کی حسین اور خوبصورت اس نے کوئی تشبیحات دے سکاؤ یہ تشبیحات کیسے لے کے آگے اس لئے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ روح دیکھتی اگر روح نہیں دیکھتی ایک اور میں انداز میں بتاتا ہوں کیونکہ نابینہ تو چھوڑے ہم سارے سوتے آنکھیں بند ہوتی ہیں آنکھیں بند ہوتی ہیں تو کہاں دیکھتے ہیں کیسے دیکھنے آپ اگر یہ آنکھ دیکھتی ہے تو پھر تو آپ کی روح کو نہیں دیکھنا چاہیے آنکھ تو بند ہیں پھر آپ خواب کیسے دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے کیسے اندر ہے ایک اور دلیل یہ تین آپ کے پاس تیسری دلیل آپ کے پاس آجاتی ہے آپ کی آنکھ مسلسل ایک چیز کو دیکھ رہی ہے روح کی توجہ کسی اور طرف ہے آنکھ تو مسلسل دیکھ رہی ہے تو پوچھتے ہیں کہ جیسے کلاس روم میں ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو مسلسل ایک جگہ ٹک ٹکی بانگتی ہوں دیکھتا رہے دیکھتا رہے استاد بھی اہران ہو اتنا سٹننے کے ساتھ تو میں نے پوری زمینی میں بچہ نہیں دیکھا کہ وہ کنسٹریشن رکھے وہ جا کے کتاب زور سے مارتا ہے تو وہ ہل کے دنیا میں واپس آتا ہے اب آنکھ سے بلکل اس کی دیکھ رہی تھی لیکن وہ کسی اور دنیا اور جہان میں مہنچا ہوا تھا تو ادھر تو آنکھ کے ذریعے سے اسے نہیں نظر آیا استاد بھی آیا اس نے کتاب بھی وہ اسے استاد ہی نہیں نظر آیا بوڑ تو جو لو ہم بعد میں ہیں کتاب پڑی ہے جب ہے تو تب وہ اس جہان سے باہر آئے ہیں تو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل میں آنکھ کے توسط سے روح دیکھنی ہے تو اچھا یہ ہمارے پاس مطلب آ گیا اور تیسرا جو ہے وہ بہرہ میں ذہن سے مہتر گیا آپ کا کیا سوال ہے اشارہ کر دیں تو میں پونا ہر جو ہوں جی آواز آریہ آنکھ صاحب جی جی ہلو یہ جو آپ نے جو بات کرے تھا کہ جس کا پہلا آیات آیات کا آپ نے پوچھاتا ہے آیات نہیں ہیں کئی نکیوں کی برزخی آیات جو ہے نا برزخ کے قیامت سغرہ جسے کہہ لے جیسے سورہ یاسین آیات نمبر باون کہ ہمارے اس مرقد سے ہم سوئے کیسے ہمیں اٹھا دیا کیونکہ قیامت کے دن اب انہوں نے اٹھایا جائے گئے تو برزخ ان کی سوتر بھی گزری تھی یا اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملقود کے بارے میں کہا اب یہ برزخ کے مصاوی ملقود ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے پرودگا ملقود اسمان و زمین دکھا یا اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے نین دے دی جناب عزیر کو جیسا کہا جاتا ہے تو جناب عزیر کو نین دیتوارہ اٹھایا تو اس طرح سے کئی آیات آپ مجموعات نہ لاسکتے ہیں لیکن یہ تب آپ میں لی آسان ہوگا کام کہ آپ ان جہانوں کی خصوصیات سے واقف ہو تو پھر دیکھیں گے کہ ان آیات میں جو موت اور بعض کا بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق اس جہان کی خصوصیت ہے یہ کام آج کے دور میں رہنے ہو رہے پہ سابقہ دور میں زیادہ کام نہیں ہو سکا تو بیرہ دقیق کام ہے کیونکہ آیات ظاہران آپ کو موت موت ہی ہر جگہ ہے لیکن نین بھی موت ہے اور حقیقی بھی موت ہے تو دونوں کی خصوصیات کے اعتبار سے فرق کرنا پڑے گا یہ جو میں نے آپ کو سورہ یاسین آیت نمبر باوند بیان کی ہے اس میں پر ہمارے پاس بقاعدہ حدیث ہے امام باقید علیہ السلام کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ جگہ ان القوم کانو فی القبور یہ قبروں میں تھی یہ قوم یعنی برزخ میں تھی فلم نا قامو حسنو انہم کانو نیاما تو جب انہیں کھڑے ہوئے تو وہ یہ سمجھ رہتے ہیں کہ ہمیں نینچ اٹھایا گیا ہے تو بیرہ علیہ السلام کی کئی آیات آپ کے پاس موجود ہیں جزاک جزاک جی آگا دعا فرماتے ہیں جی آگا دعا فرماتے ہیں ٹھیک انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے کسی مورت میں حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں قرآن بطال بحقی محمد و آل محمد ہمیں قرآن و اہل بیت علم السلام کی تعلیمات کے امان پیرا ہونے کی توفیق انعیت فرمائے اس دنیا کے اندر آخری جہان کو آخرت کو آباد کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق انعیت فرمائے ہم سب کو اپنے گناہوں سے محبتت اور توبہ کی توفیق انعیت فرمائے اور دشمنان اسلام و دشمنان انسانیت جو بربریت فلسطین کی اوپر برسا رہے ہیں خدا ان سیدینیوں کو نیست و معبود فرمائے مجاہدین فلسطین کو ان ظالمین سے نجات انعیت فرمائے اور مجاہدین فلسطین کو کامیاب فرمائے امام زمان عجب اللہ تعالی فرجہ الشریف کا زمان فرمائے ہمیں ان کے اعوان و انسان میں شامل ہونے لیکن توفیق انعیت فرمائے صلی اللہ علیہ سیدین محمد و آلہ طاہرین آمان